بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میٹنگ میں خصوصی طور پر عوام علاقہ کے تمام مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے میں تہدیل سے آنے والا تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ان میں جنب عبد الحمید مغل صاحب جو کہ وائس چیرمن ہے یوسی دکھالی سے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے میں انہوں نے تہدیل سے پریس کلپ کاہوٹا کے اس سٹوڈیو میں اور خوشت پروگرام میردہ پریس میں خوش آمدید کہوں گا اس کے ساتھ راجہ سعید آف بورا خیال سابق امیدوار برائے چیرمن یوسی دکھالی میں تہدیل سے ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ یہاں پر تشریف لے کر آئے چیرمن اشتیاق صاحب جو کہ مٹور کے چیرمن ہے اور میں یوسی مٹور کے چیرمن ہے اور میں تہدیل سے ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور عمومن ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے مٹور کے مسائل کے حوالے سے اور جناب راجہ آمیر مزر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں چیرمن یوسی ہوتھلا سے تشریف لے کر آئے ہیں میں انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا اس کے ساتھ آپ لوگوں کی فیڈبیک کے لیے پریس کلپ کہورتہ کا یہ لائیو پروگرام جو ہے اس کو آپ شیئر بھی کرتے رہیں اور ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ اپنے کومنٹس جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اپنے سوالات جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں صحافت کے حوالے سے پریس کلپ کہورتہ ایک واحد ادارہ ہے جو کریسٹر ہونے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے اور آج کا خصوصی پروگرام کو کامیاب بنانے میں جناب راجہ سادید جنجوہ سا سینئر صحافی اور اس کے ساتھ زلفکار ستیز صاحب نے بڑا اہم کرداردہ کیا اور خصوصی طور پر ساری ٹیم میں صدر پریس کلپ کا اٹھا راجہ امران زمیر صاحب اور ان کے ساسا سرپرستے آلہ صحید فضل چوہان صاحب آڈٹ آفیسر حاج عبدالرشی صاحب نے اپنا کرداردہ کیا اور یہ خفصوص سٹوڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنی رانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ساری ہے اور مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے میں یہاں پر تو سب سے پہلے میرے شخصیاں موجود ہیں ان میں جو گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا ان میں جناب راجہ سعید آف بورا خیال ہیں میں ان کی جانب چلوں گا پہلے تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ پریس کلپ کا ہٹا کی اس کاوش کی سنداز سے دیکھتے ہیں مختصر سے مختصر سی گفتگو کے بعد چند سوالات ہیں عوام کی جانب سے وہ بھی میں آپ سے کرتا رہوں گا تو آپ اپنا مائیک اپنے قریب کر لیجئے یہ والا جی آگے کر لیں تھوڑا سا مائی سر ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں پریس کلپ کا ہٹا کے اس پروگرام میٹ دا پریس میں پہلے تو آپ ہماری کاوش کو کسی انداز سے دیکھتے ہیں اس سوال سے تھوڑا بتائیے پھر لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے موجودہ دور میں جب انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ہر طرف اپنا زور دکھا رہی ہے یہ کاوش جو ہے اس کو بہت پہلے ہونا چاہئے تھا ابھی بھی جب جس ٹیج پر ہم کھڑے ہماری تیسی کے اندر اس قسم کے پروگرامز اور اس قسم کی انفرمیشن ٹکنالوجی کو انوال کر کے ڈیریکٹ انٹریکشن بیٹوین لیڈرز اور عوام کے ساتھ یہ ایک بہت اچھا اور مضبط اقدام ہے جو شکریہ جی 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 یہ پہلا سوال میں آپ سے یہ کہ پیپلز پارٹی ایک صوبے کی ہی جماعت بن کر رہ گی اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی ہی جماعت لگ رہی اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب بہت تلخ ہے اور ضرور دوں گا آج کل جو بات بار بار مسلم لیگ نواز کے موز سے سننے میں آ رہی ہے سیلیکٹڈ 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 اسی ہے یہ مہین ریزن کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پجاب سے وائپ آؤٹ کرا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز وہی تھے یہاں سے اس کو بلکل کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اور مسلم لیگ جو ہے اس کو آگے لائے اسٹیبلشمنٹ نے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے سے غائب ہو گئی لیکن جب پھر ضرورت پڑی اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک نئی جماعت کھڑی کرنی پڑ گئی جو کہ ایک تعلق حقیقت ہے اور لوگوں کے سامنے جی جی یہ دوسرا سوال جو ہے میں یہ پوچھے چونگے عوامی علاقہ سے یہ ایک سوال جو ہے میں مصول ہوئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائدے عوام زلفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کا جو منشور جو آغاز میں دیا تھا کہ آج بلاول بھٹو اسی کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں جی کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو وقت کے ساتھ ایوالف کرنا ہوتا ہے وہ لیفٹ کی سیاست تھی لیفٹ ہی ختم ہو گیا تو زلفقار علی بھٹو اپنی جگہ پر ٹھیک تھے اپنے وقت کے حساب سے آج کی جو سیاست ہے وہ ساری کے ساری سینٹر لیفٹ تو رہا ہی نہیں دنیا میں کہیں خود روشہ اور چائنہ سینٹر میں آ کر لیفٹ کو چھوڑ کر اور وہ بھی جو ہے سیاست جو ہے وہاں سے دیکھا چکی ہے تو بلاول بھٹو زرداری کو تو نئی سیاست کرنی ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق اور میں نہیں سمجھتا کہ زلفقار علی بھٹو صاحب کی جو روٹی کپڑا اور مکان یا لیبر اورینٹیٹ مزدور اورینٹیٹ سیاست تھی اس کا وجود آج بھی ہے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ اس کو جاتے جاتے ٹائم لگے گا اپنا آسان نہیں ہے اس کو ختم کر دینا جی اگلے ہمارے میمان میں چند سوالات اور بھی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا رہوں گا راجہ آمیر مظر صاحبہ انجی یوسی ہوتلا کے چیئرمین وہ یہاں پر موجود ہیں میں ان کی جانی بھی چلوں گا پہلے تو ہماری اس کاوش کی حوالے سے بتائیے مختصر انداز میں اس کے بعد جو سوالات ہیں حوام علاقہ کی جانب سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ میں کوٹا پریس کلب جو صدر ہیں راج عمران ضمیر صاحب اور باقی جتنے ان کے ممبران ہیں میں ان صاحب کا مشکور ہوں کہ چلیں یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ جسے عوام کو مسائل اور ان سے اگائی اور ان کا کوئی نہ کوئی حل کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ عوام تک پہنچتا رہتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح اپنا غوری صاحب ہیں یا ساجد انجوہ صاحب ہیں یا باقی جو دوست ہیں تو یہ آپ سب مبارک باد کے مستحق ہیں اور آپ ایک اچھا یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں جسے لوگوں کو اس کے اگائی اور ساتھ ساتھ اس کے حل کا کوئی نہ کوئی اس کا وہ طریقہ جو ہے وہ لوگ یہاں بتاتے رہے ہیں اور جب مسائل حل ہوں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی جب ڈسکاس ہوں گے تو حل بھی کوئی نہ کوئی ان کا نکل آتا ہے جی جی بہت شکریہ اس وقت آپ لوگ کی فیڈبیک کو میں ساتھ لے کر چلوں گا ہمیں جوئن کیا ہے جی کبیر احمد جنجوہ صاحب نے جو کے پریس لب کاہوٹا کے سینئر میمبر بھی ہیں میں تہدیل سے انہوں کا ممنونہ مشکور ہوں اور ان سے یہ گزارش کروں گا اور ماشاء اللہ آپ نے شیئر بھی کیا پروگرام کو اس طرح سب دوستے باپ جو ہیں وہ پروگرام کو شیئر کرتے رہے ہیں کہا جی راجہ آمین مزر چیئرمن یوسی ہوتلا اور عبدالحمید مغل وائس چیئرمن یوسی دخالی کو سلام جی والیکم السلام آپ کا سلام ان تک پہنچا ہے اس کے ساتھ اجاز احمد عباد صاحب نے جوئن کیا ہے جی ویلکم راجہ صحیح صاحب جی بہت شکریہ آپ نے صحیح صاحب کو ویلکم کیا ہے راجہ تیمور اقبال صاحب نے کہا جی سلام علیکم والیکم السلام سر جمیل بابو صاحب نے بھی جوئن کیا اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہنے پروگرام بہت اچھا ہے راجہ بلال صاحب نے پروگرام کو جوئن کیا ہے سرفراس قریشی صاحب پی ایم ایل این انہوں نے بھی پروگرام کو بھی جوئن کیا ہے جو لوگ ہمیں جوئن کر رہے ہیں ریسنٹلی ابھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں ان سے گزارشے کے پروگرام کو شیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے ساتھ راجہ تیمور اقبال صاحب نے ماشاء اللہ جی ہوئی صاحب بہت بہت خوب ہماری طرف سے سب کو سلام جی والیکم السلام سلام کا سلسلہ جاری ہے زلفقہ علیہ ستی صاحب جو ہیں وہ بھی پروگرام کا حصہ ہے اور تمام لوگ ان کی اس کاوش کو اور پریس کلپ کی کاوش کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ کی فیڈبیک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلوں گا کبھیر احمد جنجوہ صاحب نے کہا ہے چیرمن یوسی مٹور راجہ اشتیاق اور راجہ سعید احمد صاحب کو بھی میرا سلام جی والیکم السلام آپ کا سلام ان تک پہنچا زلفقہ علیہ ستی صاحب پریس پروگرام ہے یہ پریس کلپ نے ہی شروع کیا تھا اور الحمدللہ افتخار گوری نہیں شروع کیا تھا ارسلان کیانی صاحب جو ہیں وہ اپنے سٹوڈیو سے پروگرام کر رہے ہیں جس کا نام ہے عوام اور سیاست جی ہاں بہت شکریہ اس کے ساتھ راجہ سمیر سروڑ جو ہیں وہ بھی کہہ رہی سلام ٹو آل فیلوز جی سپیشلی انکل عبد الحمید مغل صاحب فرام راجہ سمیر شوکت فرام سروڑ بہت شکریہ سروڑ سے آپ نے میسیج کیا آپ کے نام کے ساتھ ابھی شیرر نہیں آیا اگر آپ کے نام کے ساتھ شیرر آئے گا تو ہمیں خوشی ہوگی اگلے سوال کی جانب چلوں گا جناب راجہ آمیر مظر صحیح ہے بلدیاتی داروں کی بحالی پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور آئندہ بلدیاتی داروں کے حوالے سے بلدیاتی داروں کے پاکستان نے نوڈفکیشن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر تو کیا ہے لیکن ابھی تک بحالی کا جو پزابتہ نوڈفکیشن تھا وہ گورنمنٹ آف منجاب نے کرنا تھا لیکن ابھی تک گورنمنٹ آف منجاب نہیں کر رہی دوسری بات یہ ہے کہ میرے حال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ تفصیلی فیصلہ آنے تک تو ہم میں انتظار ہے اس کے بعد جو ہمارے دوست جنہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ بحالی تک جو ہے وہ پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ تک گئے لیکن چونکہ حکومت نہیں چاہتی حکومت کا حمومن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے تو بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں یہ ان کو ہمیشہ جو ہے جب بھی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے یا نئی حکومت آتی یا تو الیکشن نہیں کرواتی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ کر کے یا تو ان کو واپس ادارے ختم کر دیے جاتے ہیں یا ان کے اختیرات جو ہوتے ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح پہلے بھی تھا اور ابھی بھی کہ ان اداروں کو ختم کرنے کا اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ ان کے جتنے ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں ہمارے وہ دیکھیں آپ فنڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوگا اس میں چاہے یونین کانسل کا ہوگا مینسی پال کمیٹیز کا یا ڈسٹر کانسل کا اور اس میں بڑے بڑے بورڈ جو ہیں جو ہم ایک یونین کانسل کا چیئرمن یا کانسلور ہونے کی ایسیل سے بھی ہم بورڈ نہیں لگاتے تھے کہ چلیں یہ دو چار ہزار جو بورڈ پہ لگائیں گے اس کا بھی کوئی نے کوئی جو ہے وہ گلی کو دو چار فٹ آگے بن جائے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا لیکن اس پہ اپنے بڑے بڑے بورڈ جو ہیں وہ سترہ سترہ آزار اور ستائیس ستائیس آزار اور پینتیس پینتیس آزار کے بورڈ لگاتے ہیں اور فانڈ اسی یونین کانسل یا تحصیل کانسل یا ڈسٹر کانسل کا فانڈ ہوتا ہے تو ہم یہ ویسے حرانگی بھی ہے کہ جو ایمینے یا ایمپی ایز ہیں ان سے یہ ہم نے ان کو میمبر پروینشل اسمبلی یا میمبر قومی اسمبلی میں آگے بھیجا ہے اور وہ آگے فانڈ جو ہیں وہ کانسل کا لگا کے تختیاں لگا رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب بھی ہے اور اس لیے یہ نہیں چاہیں گے کہ جتنے ایمپی ایز یا ایمینیز ہیں کہ یہ ادارے بحال ہوں اب دیکھیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے چیز ساجر صاحب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ بلدیاتی اداروں کے بحال ہونے کے حوالے سے جس طرح کے موجودے جو گورمنٹ ایک نیا سیٹ اپ لے گئے آ رہی تھی بلدیاتی نظام کا جس میں خاصی تبدیلیاں کی گئی اور جتنے ڈسٹر کانسل کے مرازمی تھے ان کو سیکرٹری یونین کانسل کے دور پر بھیج دیا گیا اور جو پہلے سے سیکرٹری یونین کانسل تھے ان کو گھروں میں بٹھا دیا گیا تو یہ بھی ایک لمبا پروسس نہیں ہوگا کہ ان کو دوبارہ واپس جو آپ ڈسٹر کانسل میں بھیج کے پھر ان کی طرفوں ہوئی را کا اور یہ سلسلہ تو یہ ایک پیچیت کی نظر نہیں آ رہی آپ کو اس حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے بیسیکلی انہوں نے ری سٹور کر دی ہے کہ جو ادارے جہاں جیسے تھے وہ ویسے واپس اپنی اس پوزیشن پہ چلے جائیں اس میں ظاہر ہے ڈسٹر کانسل بھی بہال ہو جائے گی اور تحصیل اور جو یونین کانسل تھیں لیکن جو ابھی انہوں نے ایک سسٹم لایا تھا جو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں بیسیکلی عوام کے ساتھ مزاق کی گئی تھی کہ آپ ڈسٹر کانسل کو ختم کر رہے ہیں تحصیل کانسل اور تحصیل کانسل کو پھر یونین کانسل کو ختم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ کہاں جائے گا لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے اگر ان کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی ایسا جو قانون سازی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ طریقہ جو تھا وہ غلط ہے اور اس میں عوام کو اس طرح ہے کہ اگر آپ نے تحصیل کانسل میں وہ سارا سسٹم تحصیل کانسل میں چلا جائے گا جس طرح ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور بارت سرٹیفکیٹس یا جو باقی آ فیملیز کے اس طرح کے ایشو ہوتے تھے اس کے لیے عوام کو جانا پڑے گا تحصیل کانسل میں اور پھر ایک لمبی لائن لگی ہوگی جس طرح پوری تحصیل کا جو ہے وہ ایک جگہ ریکارڈ آ جائے گا پھر کوئی ریکارڈ ملے گا کوئی گم ہو جائے گا ابھی ریکارڈ جو تھا وہ واپس ابھی یونین کانسل میں واپس بے خال میں بھی ہے کچھ میں سارا لائے نہیں کیا تھا کچھ لائے بھی کیا تھا تحصیل کانسل میں تو وہ عوام کو سولت دینے کے بجائے مشکل میں ڈالا گیا تھا اور مجھے نہیں سمجھا دی کہ یہ ایسا جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں یعنی یہ بیورکریسی جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے یا جو بھی ہمارے جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں منسٹر وغیرہ وہ اس طرح کے مزاگ کیوں کرتے ہیں ایک اس کو سموث لی چلنے دیتے اور جو اس کا نظام ہے ایک دفعہ جب تا کوئی تیس چالیس سال کوئی سموث چلے گا نہیں جو سسٹم عوام کو سمجھ نہیں آتا مشرف دور میں میں اس کا سسٹم کا حصہ بھی رہا ہوں دو ہزار پانچ میں بھی اور وہ بڑا بہترین تھا اب گورنمنٹ جب واپس دوسری آئی مشرف دور کے بعد آہ شباز شباز شریف صاحب وزیراعلا پنجاب بنے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ آہ وہ واپس سے لے گئے سیونٹی نائن ایک میں چلے گئے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں یہ پیچھے کی طرف دوبارہ جو اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس تھے اس وقت ان کو واپس لے کے پھر بیوروکریسی کو دے دئیے گئے کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ون من شو ہوتی ہے اس کو جو چاہے جس طرح وہ استعمار کل رہتا ہے تو یہ جو تھا پھر ابھی جو ہیں انہوں نے آگے انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا تھا جو عوام کو اگلے پچاس سال سامجھ نہیں آئے گا اور پھر ہم ترقی کیسے کریں گے ہم اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے ہیں اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ جس دنیا کے جن بھی موالک میں ترقی کی ہے رقیافتہ جدنے موالک ہیں ان میں سب میں دیکھیں تو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ترقی کی تو رفتار تو وہ ہی بناتا ہے یہ جو اوپر قانون سازی کرنی ہوتی ہے یہ صرف اپنا بورڈ لگانے کے لیے انہ داروں کو ختم کر کے صرف بورڈ لگانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیولمنٹ کروائی ہے جبکہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ جس اسمبلی کے میمبر ہیں وہاں سے کیا لائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا عام بندہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیا فانڈ وہ ایک یونین کانسل کے کانسلر کا ہوتا ہے تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں جی ہم اگلے سوال کے لیے یہاں پر رجیش تیاک ساں موجود ہیں چینمنٹ مٹور من کی جانب چلوں گا پہلے تو اپنے تاثرات دے دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولت اختیار کیا جبکہ مسلم لگنون کا جو ہے وہ سرچڑ کر بول رہا ہے جادو ہرے کے پر تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی شامل ہونے کی کوئی خاص وجہ جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا اور پریٹ کلاب کا ہوتا کا بہت بہت شکریہ جو ایسے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو اگائی آسول ہوتی ہے جس سے جناب مجھ سے پہلے سینئر ہے جناب راجہ صحیح صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑے لبے عصے سے چلا آ رہا ہے اور مجھ سے ایک اور سینئر بیٹھے ہوئے جناب زورکار صحیح صاحب ان کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے جس کو زیاہ الحق نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی پرویز مشرف نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف جو ہے بہت سے سیاسی اتحاد بھی بنے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کو کوئی پارٹی ختم نہیں کر سکتی ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان میں کوئی ایسی گلی ایسی نہیں ہے جس گلی میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکون نہ موجود ہو کوئی شہید موجود نہ ہو کسی نے کسی گھر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذورکار علی بھٹو کی یادہ وابستہ نہ ہو بینظیر بھٹو کی یادہ وابستہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائے جماعت ہے جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک ترقی آفتہ ملک بنا کے چھوڑے گی جی بہت شکریہ لوگوں کی فیڈبیک کو ساتھ شامل کروں گا اس وقت ہمیں جنب راجہ شاہد صاحب جو کہ ہمارے سینئر ممبر پریس کلپ کا ہوتا وہ میں دیکھنا تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ صاحب آپ کے نام کے ساتھ ابھی شیر نہیں آیا بس یہ پریس کلپ کے ممبر بھی آپ اس کو شیر کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو آپ کے دوست حباب ہیں انہیں بھی آپ اس طرف جو ہے راگب کریں گے تاکہ پروگرام کو زیادہ زیادہ شیر کریں اور تمام لوگوں کو صورتحال جو کنڈیشنز ہیں اس وقت کی ہمارے شہر کی اس حوال سے جو گفتگو چل رہی ہے اس سے ہر ایک جو ہے مستفید ہو سکے عبدیل افضل صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہنے پروگرام بہت اچھا ہے ملک فیضان صاحب نے پروگرام کو بھی جوائن کیا جانگیر خان صاحب نے کہا جی زبردست بہت اچھے جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ صاحب آپ پروگرام کو لازمی شیئر کر دیجئے گوڈ ورک سب کو خصوصی سلام جی والیکم السلام آپ کا سلام ہم تک پہنچا فیضان جنجوہ صاحب کو سپیشل سلام جی والیکم سلام جی کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوہ کو سلام دے رہے ہیں جی آپ کا سلام ہم تک پہنچا جناب راجہ تیمور صاحب اس کا سوال جابر کیانی کلیال یوسی ہوتلا سے ہے کہ میرا سوال آمیر مزر صاحب سے کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے اور آئندہ کس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے جی بلا شبہ یہی سوال میں بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے سادی صاحب نے اپنا سوال کیا تھا تو یہ سوال آمیر مزر صاحب سے میں بھی کرنا چاہوں گا کہ سر آپ کس پارٹی کے ٹکٹ سے چلیں گے یا آزاد چلیں گے ایسے جی سر جی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کاوٹہ کی سیاست کی بات ہو رہی ہے اور کاوٹہ اس لیے ہمارا ترقی نہیں کہا رہا کہ ہم پارٹیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میں تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا چونکہ اپنا ایک طرف ہے سیاسی والے سے میرے والد صاحب کا ہے میری پیدائش سے پہلے کا اور بعد میں میں بھی الیکشن لڑا ہوں میرا اپنا ایک جو ہے وہ طرف ہے چیرمن یونین کانسل یا اس سے پہلے میمبر ڈیسٹو کانسل کی حصیت سے تو پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہیں بعد میں میں سمجھتا ہوں کہہوٹہ پہلے ہیں اور جب تک ہم کہہوٹہ کی بات نہیں کریں گے اور کہہوٹہ کی ترقی کی بات نہیں کریں گے ہم پارٹیوں میں ہی رہیں گے یا پارٹیوں کے کوئی عودے کے چکر میں کوئی ہوگا میں جب پہلے بھی نہ میں کسی پارٹی کا عودے دار رہا ہوں نہ مجھے آپ ضرورت ہے اور نہ ہی میں پہلے ابھی تک تو میں جتنے الیکشن لڑا ہوں دو تین وہ سارے ازاد لڑا ہوں اور ہندہ بھی جو ہے وہ شاید ازاد میں الیکشن لڑوں گا اور میرا جو پارٹی ہے وہ کہوٹہ کی پارٹی ہے اگر کہوٹہ کی عوام ترقی چاہتی ہے تو کہوٹہ کی عوام کے لیے ترقی کے لیے کام کرنے سے میرے خال میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میرے لیے ضروری نہیں ہے جی جی میں ایک سیکنڈ میں جی کہیں آمر مزل صاحب سے دیکھیں جناب کہوٹہ میں اگر ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی گئی تو ایک سیاسی پارٹی نے رکھی تھی ایک سیاستدار نے رکھی تھی اس کے علاوہ جو پاسبورڈ آفس کی جو بنیاد رکھی پاسبورڈ آفس جو کہوٹہ کو دیا گیا وہ سیاسی پارٹی نے دیا اس کے علاوہ سوئی گیس کا جو بنیاد رکھی گئی وہ بھی ایک سیاسی پارٹی نے رکھی یہاں جو سڑکے بنی ہے جو بھی کہوٹہ کی ترقی ہے مجھے کوئی ایک کام ایسا میگا پروجیکٹ بتا دیں جو سیاسی پارٹی یا سیاسی بندے کے علاوہ کسی نہ کیا ہو تو اس وجہ سے جو کوہٹا میں جو سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ایک اکیلہ آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ان کا اپنا ذاتی کو طرف ہے تو میں سمتا ہوں کہ اگر یہ کو پارٹی بنا لے سیاسی تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ ان کے وہ سیاسی پارٹی ترقی کرے نہیں وہ جیت کر وہ کسی جماعت میں جائیں گے نا لیکن فیلہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیپنڈنٹ لڑوں گا تاکہ سب جماعتیں جو ہے وہ مجھے ووٹ دیں نہیں وہ انڈیپنڈنٹ لڑنا ان کا حق ہے مگر یہ کہیں کہ کوہٹا کی ترقی جو ہے وہ ایک انڈیویجول بندہ کرے گا وہ ممکن نہیں ہو سکتی سیاسی پارٹی اور سیاسی لوگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی یعنی آپ کی ذاتی جو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سیاسی پارٹی خود بنا لیں پھر اس کے مطابق چلے اس کے مطابق چلے ہم دعا کریں گے دیکھیں پہلی پہلی بات یہ ہے کہ راجہ اشتیاق صاحب ٹھیک فرما رہے ہوں گے کہ سیاسی پارٹی کے کسی بھی پارٹی کے عدیدار نے کاہٹا کی یا کسی کی ترقی نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ ہٹا کی آپ روڑ جب وہاں سے پنڈی سے نکلتے ہیں تو حالت دیکھ لیں کہ کتنی ترقی کی ہے اگر کسی پارٹی نے ترقی کی ہے تو پھر یہی اگر اس کو آپ ترقی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گے پھر تو اللہ یافظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی نے کام نہیں کیا ہوتا آپ یہ کہیں کہ فلان نمہیندہ نے کام کیا ہوگا لیکن گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈل گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی تو سبائی گورنمنٹ نے سبائی گورنمنٹ نہیں تو لوکل گورنمنٹ نے کام کیا ہوگا اور فانڈ وہ حوام کا ہی ہوتا ہے کسی پارٹی کا نہیں ہوتا آپ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ بھی یہ خریدتے ہیں تو اس کی تیلی پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس ہر جو کسی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے کوئی سرکاری ملازم ہے یا مزدور ہے کوئی ریڈی والا ہے یا اس ملک کا پرائم نیسٹر ہے وہ سب اس کو ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں اب گر پارٹیوں کا حال ہے تو ڈیلی ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہمارے پارٹیوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں کا کیا حال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے پارٹی کا بھی جب آنا ہے پارٹیوں کے اندر جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشیپ ہے کسی میرے حال میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی پارٹی کے اندر ہے کوئی اگر مجھے بتا دے جمعریت ہے تو میرے حال میں کسی پارٹی کے اندر جمعریت نہیں ہے اور یہ جمعریت کا مزاق ہی پارٹیوں کی آرڈ میں بنایا جاتا ہے باقی جہاں تک تعلق ہے میں چونکہ الیکشن ابھی جب لڑوں گا ہے میں نے جا ایم پی اے کا تو پھر آپ میرے اوپر یہ سوال کریں گے کس پارٹی سے میں کہوٹا کی عوام مجھے جانتی ہے میں یہاں سکول بھی پڑھتا رہا ہوں میں یہاں کے لوگوں کے میرا ان کہوٹا کی لوگوں کے ساتھ مرنا جینا آنا جانا خوشی گمی یہ سب ساتھ ہے تو میں اس اس بنیاد پر ازاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور دیکھیں آگے حالات کیسے پیدا ہوتے جیسے پھر حالات پیدا ہوں گے اس حساب سے ہم کر لیں گے رہا صاحب کا جتنا بھی ہم نے سیاسی کیریئر دیکھا ہے وہ کسی پارٹی کے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ابھی نہیں معلوم کہ یہ کیوں ڈینائے کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ ساجد جوجوہاں سب جانتے ہیں کہ یہ پیٹی آئی کے پروگرام میں بھی دیکھا ہے رہا صاحب کو اور ان کی حمایت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس سے پہلے جناب مسلم لیگنون سے بھی تعلق ہم نے دیکھا ہے نہیں شاید وہ ایسا شاید جی شاید وہ ایسا نہ نا ہو کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی اگر اگر کسی پولٹیکل پارٹی کا کوئی اچھا کام ہے تو اگر مسکی تعریف کریں گے تو کیا ایسا لگے گا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں میں شکت ایسا تو نہیں دیکھیں جب ہم کاؤٹا کے لیے کوئی بات کرتے ہیں کاؤٹا کے لیے اگر کسی نے دیکھیں رائے صاحب رائے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے میرے خیال میں سیاست میں مجھے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اور آپ کو ابھی تین چار سال ہوئے ہیں سیاست میں کافی مجھ سے چھوٹے ہیں اس ٹاپک کو چھوڑ دیں پہ پندرہ سولہ سال کے بعد چلو میں کسی سٹیج پہ تو کھڑا ہوں مگر آپ کا میں ہم دیکھی رہے ہیں کہ کون یہی ایسی ہی چٹپٹی جو ہے وہ باتیں چلتی رہیں گی اور اگلا سوال میرا راجہ سعیدہ بورا حیال میں ان کی جانب چلوں گا کہ سر حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو تحصیل کہوٹا کے مسائل جن کے تو ہیں آپ کے نظرک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں تو آ رہی ہیں کام بھی کر رہی ہیں لیکن کہوٹا کے حالات ویسے کے ویسے ہیں ابھی جیسا کہ تیمور صاحب کہہ رہے تھے کہ بنیادی مسائل کی طرف آئیں اور کہوٹا کی طرف آئیں تو اس کے حوالے سے کہ آپ کہیں گے کہ بنیادی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو بھی پیچھے بحث چل رہی تھی جس میں دونوں طرف میرے بھائی بیٹھے ہیں شیمن وہ اس بات پر بزت تھے کہ سیاسی جماعت جو ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا وہ کسی حد تک بلکل ٹھیک ہے لیکن میں آج کی بات کروں اور تحصیل کہوٹا کی بات کروں بڑی تلخ بات ہے لیکن آپ لوگوں نے پلیٹ فارم مجھے مہیا کیا ہے میں یہ بات ضرور کروں بات یہ ہے میرے بھائی پاکستان انہیں سیتالیس میں وجود میں آیا لیکن اس کو استحقام بکشنے والا علاقہ تحصیل کہوٹا ہے تحصیل کہوٹا نے جو استحقام پاکستان کو اسلامی دنیا کو دیا اس کا احسان کوئی بھی نہیں اتار سکتا لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملا دو سیاسی جماعتیں اس ملک میں حکومت کرتی رہی لیکن تحصیل کہوٹا کے میمبران جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کا وہ ویجن ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں بڑے پریفارم پر کھڑے ہو کر اپنے آگ کے لیے بات کرتے وہ تو وہاں پر پارٹیوں کی جیسے بھی میرے بھائی مزر صاحب نے کہا وہاں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں کس پارٹی میں ڈیموکریسی ہے وہاں بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اتر جائیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے پارٹی کے پریفارم کے اوپر بات کی تو مجھے پارٹی کے صدر جناب چودری نصار علی خان صاحب نے کہا ہم آپ کو مسلملی کی مانتا ہی نہیں آپ اتر جائیں یہ تو حالت ہے ان پارٹیوں کی یہاں پر تو اپنی پارٹی این دونوں پارٹیوں کا جنہوں نے تیس چالیس سال اس ملک پر حکومت کیا ہے انہوں نے ہمارے تحصیل کوٹا کے لوگوں کا استحصال کیا ہے ہم نے اس ملک کو استحقام بکشا یہ ہمیں ایک ہسپتال بھی نہ دے سکے ہم بم کھانے کے لئے تیار تھے سب سے پہلا بم اگر کوئی گرتا اس ملک کے اوپر تو ہم پر گرتا ساری دنیا کو پتا تھی یہ بات لیکن انہوں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہ سوچا ہمارے لیڈوں نے نہیں سوچا جن کو ہم ووٹن دے دے کے آگے بھیجتے رہے کوئی اوپننگ بیٹسمن تھا زیاؤلک کا کوئی بنظیر صاحبہ کے ٹائم پر منسٹر تھا پروڈکشن کا نو باڈی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا سب اپنے ذاتی ایجنڈ پر کام کرتے رہے مذہرت کے ساتھ میں مذہرت چاہتا ہوں ہم تحصیل کھوٹا کے لوگوں کو راج عامر والی بات پر کھڑا ہونا ہوگا کہ پارٹیا نہیں ہے آپ سیاسی کارکون اکھٹے ہوں سارے اور پھر اپنے علاقے سے اپنا لیڈر خود چنے اوپر سے آیا ہوا چھتری سے آیا ہوا آدمی ہمیں قبول نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر جو جس طرح ٹکٹ ملتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے اب میرا مو نہ کھلوائیں بس رہنے لیں ہم لوگ جو ہیں ہمیں خود اکھٹا ہونا ہوگا میری ساری ہمارے متحد ہونے میں ہی علاقے کی سار آپ سیاسی کارکون جو ہیں جائے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جد تک وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا نہیں وہ اکھٹا نہیں ہوگا وہ اپنا حق نہیں لے گا پارٹی سے اس ساتھ تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا پارٹی آپ جو مرضی کرتے رہے وہ اوپر سے ایک پیراشوٹر بھیج دیں گے کہ یہ آگیا ہے یہ ٹکٹ والا وہ ڈالو اس کو اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ آپ کی بات جیسے انہوں نے کہا صحیح صاحب نے کہا کہ عامر وزر صاحب کی بات کو جو نا وہ کرنا چاہیے لے کے آگے بننا چاہیے آپ دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں صحافی حضراتیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پاکستان مرضی وجود میں آ تو اس ٹائم یہ برسگیر میں پارلیمانی نظام موجود تھا وہاں سے ایک ڈیموکریٹسی بار نکلی اسی کی خوک سے جو ہے وہ انڈیا بھی وجود میں آیا بنگلہ دیش بھی وجود میں آیا اور پاکستان دی یہ تینوں ملک جو ہے پارلیمانی نظام لے کے آگے چل رہے ہیں پاکستان یہ سیاسی بنیادوں کے بغیر سیاسی نظریات کے بغیر کوئی علاقہ ترقیقار ہی نہیں سکتا آپ بلکہ درست کہہ رہے ہیں جو حضاد ایسی اید میں الیکشن جیتے ہیں وہ جاتے کدھر ہیں اور کرتے کیا ہے تو چونکہ ان کا اپنی کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا سیاسی بنیادہ نہیں ہوتی تو وہ پھر آگے کیا کریں گے رائے صاحب میں بنیادی سوال میں آپ سے کروں گا بنیادی سوال کروں گا کہ جو رائے صحیح صاحب کہہ رہے ہیں یا عمر مزر صاحب کہہ رہے ہیں وہ صرف اس ایک بناہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کا اٹھا یا انہیں ستاون کی جو سیاست ہے اس کا جو آج کل آشر ہوا ہوا ہے وہ آپ کے سمجنے ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کا کسی پارٹی میں کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے یہاں پہ ٹیشو پیپر بنا دیا گیا ہے تمام آہ ورکرز کو اور جتنے بھی لوگ آج کل ووٹ ڈار رہے ہیں وہ اوپر نیچے ووٹ ڈار رہے ہیں وہ کوئی پارٹی کے نشان کے اوپر صرف پانچ فیساد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں پچانمے فیساد لوگ جو ہے وہ شخصیت کو ووٹ ڈار رہے ہیں اور پارٹی کا جو ورکر پانچ سال میند کرتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے اس کا اشر آپ اس کینیڈیٹ کے جیتنے کے بعد آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے بارے میں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ان گرم سرد چیزوں سے گزر کر اب یہ یہ بات جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اب عبید رائے صحیح صاحب آپ جواب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں بڑی اچھا سوال کیا راجہ راجہ صحیح صاحب نے یا ظلفقار ستی صاحب نے جیسے بات کی ہے وہ واقعی ٹھیک ہے کہ دیکھیں پارٹیوں کے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پارٹیوں کے لیے لڑتے رہے ہیں نیچے اور پارٹیوں کے اندر جمعریت نہیں ہے پارٹی کے اندر آپ اگر علاقے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کال ستیفہ لے کے آئیں آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ میں نے یہ کہا جاتا ہے وہ صرف یہاں ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے بعد وہاں بڑتی ہو جاتے ہیں میں ابھی یہاں چیئرمنٹ اسے کانسل کا امیدوار تھا تو مجھے جو ہے وہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ نہیں آپ پارٹی ٹکٹ پہ ہیں تو پابان دیں جی میں اپنی مرضی سے تھا اور یہ اس لیے میں بات کر سکتا تھا اس لیے یہ ہے کہ راج صاحب راجہ اشتیاق صاحب جیسے کہہ رہے تھے یا اپنا کہ پارٹیوں جو ہیں وہ اسی کی وجہ جو ہم پارٹیوں کے آگے بھرتی ہونے والا کام کرتے رہے ہیں اس لیے ہم کا اٹھا والے آج ایک روڈ نہیں لے سکے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ دو تحصیلیں نکلی ہیں تحصیل کوٹلی ستیاں نکلی ہے آپ دیکھیں کوٹلی ستیاں جا کے دیکھیں اور کلر سیدہ جا کے دیکھیں کل کی بات ہے کہ کلر سیدہ جب تحصیل کا اعلان ہوا میں اس فنکشن میں بھی موجود تھا اور آج دیکھیں اور ہماری روڈ کا دیکھیں ان کا آور ایڈ بریج ہے یا نہیں ہے ہم ابھی تک پھاٹک پہ پھنسے ہوئے ہیں جب میں لیکس میں یہی کہتا ہوں کہ قومی سبائی سمبلی کا پارٹی دے لیں یہ لوکل گورنمنٹ ہے جو بندہ کام کرنے کی نیت رکھتا ہو سوچ رکھتا ہو کوشش کرتا ہو کوشش بندہ کار سکتا ہے فنڈ اس کے پاس اگر ایویلیبل ہو اگر اس کی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیا ہوگا تو وہ پارٹی کی پابندی نہیں کرے گا وہ عوام کی ضرورت کی پابندی کرے گا اور عوام کے لیے کام کرے گا جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی اس کی پورا کرے گا نہیں کہ وہ اوپر سے پارٹی کی ڈیریکشن ہوگی اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ ہے اور باقی آپ اپنی اپنی پارٹی میں کچھ رکھتا ہے کہ جواب دے دیا کہ سید صاحب میں چلتا ہے کہ سنے کوہٹا کی ترقی میں یہ نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں کوہٹا کی ترقی میں جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں عمر مزر صاحب بھی جانتے ہیں مگر اس کا ازہار نہیں کر سکتے کوہٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ پرابلٹی میں کتنی وہ پرابلمز آ رہی ہیں اور کچھ پابدیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ کوئی باہر سے کوئی پرابلٹی نہیں خریج سکتا ڈبل ٹربل منزل نہیں کوئی بنا سکتا کوئی کاروبار آکے آزاد حیثیت میں نہیں کر سکتا اس طرح کلر سیدہ میں وہ پابدیاں نہیں ہیں یعنی کچھ ایسی سیدہ میں وہ پابدیاں نہیں ہیں اس کو آپ سیاسی پارٹیوں کے پر تو نہ بتائیں بنائیں نا کہ ان کی وجہ سے یہ کوہٹا ترقی نہیں کر رہا جو خمد اللہ کوہٹا نے جو ترقی کی ہے اس میں جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا عامل دخل ہے آزاد حیثیت میں پھر میں کہتا ہوں کہ کسی کرنی میں سیجی سیج سب کیا کہنا چاہیں گا یہ چیز علاقے کے اندر جب ہمارا ریسرچ اسٹیٹوٹ لگا یہ اس سب کی سب کے سامنے آ چکا تھا یہ بورڈ آج کے نہیں لگے ہوئے یہ بورڈ بڑے عرصے کے لگے ہوئے ہیں اب روڈ پر آتی ہیں تو اس پہ لکھا ہے کہ کوئی فورنر نہیں آ سکتا میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کا کام تھا جو علاقے میں تھی کہ ہمارا علاقہ جس کے اندر نہ باہر سے کوئی انویسمنٹ آ سکتی ہے نہ کوئی انویسٹر آ سکتا ہے نہ کوئی مل لگ سکتی ہے تو ہمیں تو سپیشل سٹیٹس ملنا چاہیے تھا یہ کس نے دلوانا تھا یہ کہ میں نہیں دلوانا تھا یا مذہر سب نے دلوانا تھا دوسری لوگوں میں بے ڈھائیتی میں کہوٹا کے لوگوں کو سب سے پہلے سب سیٹی دینی چاہیے ملز سکتی ہے نہ صافیت را جا رہے نہ کوئی امر ڈروک نے اوام جو آواز ڈھا رہی ہے تو لیٹ سب سیٹی تو دینی چاہیے نہ کہوٹا کے لوگوں کو ٹو لیٹ جی ہمارے ہمارے نمائندوں کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہند کا اٹھا کی نا دے کوئی اس طرح کی پابندی تو نہیں ہے نا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف جب پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے نا تو وہ وہاں پارٹی کے آگے بڑھتی رہے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ پارٹیوں کے اوپر آرڈر آئے اس کے مطابق چلیں عوام کے مسائل کو سمجھ کے نہیں چاہیے ہاں جی عوام کا مسئلہ جو ہے وہ آنسر بن جاتا ہے اس حساب سے تو آجا چلے میں لوگوں کی فیڈبیک کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہوں کبیر احمد صاحب نے کہا میرے پیارے دوست چودری ابرار صاحب کو سلام اور ان کے ان سے کہیں گے کہ میں گل برگ آ رہا ہوں آپ میرے انتظار کریں جی آپ کا میسیج پہنچ چکا ہے جی وہ گل برگ آپ پہنچ کیا ہے وہ آپ کا ویٹ کریں گے اور جابر کیان صاحب نے کہا جی عامر صاحب سے جو سوال تھا وہ جنہوں نے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں کس پارٹی کو سپورٹ کی تھی جی دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں وہ بتا دیں گے جی آپ کا سوال انہوں تک پہنچ چا ہے جی راجہ سمیر صاحب نے کہا جی اکسٹریملی نائس سینگ بائے راجہ آمیر صاحب اینڈ راجہ سعید افضل صاحب جی بہت شکریہ صرف فیڈبیک دینے کا راجہ ناصر علی خان صاحب نے کہا جی you are right ذلفکار صحیح صاحب جی بہت شکریہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اسی جن جوہ صاحب ہمارے ممبر پیس کلپ کوہوٹا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور بڑی ہی گرم گرم بحث جو ہے وہ چل رہی ہے ماشاء اللہ یہ گرم گرم بحث کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ عوامی مسائل جو نے فوری طور پر حل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آسین جو صاحب نے کہا جی کوہوٹا پریس کلپ ریجسٹر زندہ بادی بہت شکریہ جنجوہ راجہ صاحب نے کہا چودر اشتیاک نے تین سال میں ہر پارٹی جوائن کی ہے ان کے بارے میں ایکسپیریئنس ان کا کیا ایکسپیریئنس زیادہ ہے جی ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ پارٹیاں جائن کرنے سے زیادہ ایکسپیریئنس ہو گیا انہیں ہر ایک کی بار میں بخوبی اندازہ چلیں جنجوہ راجبود آپ پارٹیز کا بھی منشن کر دیجئے ساتھا کہ آپ کا میسیج جو ہے براہ راست صحیح معنوں میں پہنچ جائے راجہ ناصر علی کیانہ صاحب نے کہا سلام ٹو ایوری ون جی گریٹ ورک جی بہت شکریہ صاحب ہمیں اپریشیٹ کرنے کا اور نے کامران یعقوب مرزا صاحب نے کہا جی عبد الحمید مغل صاحب کو جی سلام والیکم اسلام آپ کا سلام یہاں تک پہنچا عبد القدیر صاحب جو ہیں انہوں نے پروگرام کو جائن کر رہے راجہ سعید صاحب کو میرا سلام جی والیکم اسلام آپ کا سلام ہم تک پہنچا اگلا سوال جو ہے وہ بے کرنے کے لیے جانا چاہرہ تھا جناب اشتیاق صاحب کی جانب جو کہ چیئرمن ہے جی مطور سے ان کا یونین کونسل مطور تحصیل کوٹا کی سب سے اہم تحصیل سب سے اہم جو ہے وہ یونین کونسل ہے لیکن آج بھی مطور جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہ تو وہی سوال آگا جو بھی آپ سے کیا تو آپ تھوڑا اپنے صاحب سے بھی پوچھ لیں جی کچھ اور بھی سوال ہے بیچ میں جی کہیں چیئرمن صاحب وہاں پہ تھوہ میں جو کھمبے لگے تھے وہاں پہ تارے نہیں ڈالی تھی تو وہ اس کا پچھلے دنوں کچھ ایشو بنا تھا اس کا ذرا ریزن بتا دیں کیا بچے ایک تو بنیادی وجہ بتا دیں اور دوسرا یہ جو جس ایشو پہ یہ بتا رہے ہیں زلفکار صاحب جی یہ راجہ آمر مزر صاحب جس پالٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان پالٹی کا جو ہے وہ جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیرمن اشتیاق صاحب نے اگر کہہ دیا ہے کہ وہاں پول لگے ہوئے ہیں اور تارے ڈالنی چاہیے تو اب نہیں ڈالیں گے ہم لوگ کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے تو یہاں جو ہے وہ ہمارے تھوہ خالصہ میں بھی یا کافی سے چونکہ دی عبادی کی جو سیاست ہے نا وہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نہ مانو میرا نام بھی لیجیو اس چیز نے جو ہے وہ مسائل میں اضافہ کیا ہے مسائل حل کرنے کی طرف نہیں جا رہے تو جیسا کہ یونین کونسولمیٹور جو ہے وہ کچھ علیات سے محروم ہے اس طرح اور بھی جو ہمارے تحصیل کورڈا کی جو باقی یونین کونسل ہے میں تو مجھے پتا ہے آمر مزر صاحب کو بھی پتا ہے کہ کتنی یونین کونسل ایسی ہیں جس میں یونین کونسل کا دفتر تک موجود نہیں ہے میرے خیال میں آہ مغل صاحب تو سنم ہی کوئی دفتر موجود نہیں ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ویلج کونسل جو ہے وہ بنائی جائیں گی ایک یونین کونسل کے اندر چار یونین کونسل چار ویلج کونسل ایٹ یونین کونسل کا آفیس نہیں ہے اور وہاں چار آفیس کہاں سے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے خورشید ستی صاحب سے میری پول کے بارے میں رابطہ ہوا تھا انہوں نے کہا میں صداقت اباسی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں مگر کوئی ریزالٹ زیرو اسی طرح ہمارا بی ایچ ایو ہے غوری صاحب نے اس دن پروگرام بھی کیا تھا اور وہاں دورہ بھی ساجد جنجوہ صاحب نے دورہ کیا تھا وہ بھی ریزالٹ زیرو ہمارا جو یونین کونسل مٹور کا جو سب سے بڑا گاؤں ہے تھوہ خالصہ ہے تحصیل کوہٹا کا بلکہ سب سے بڑا گاؤں اٹھارہ سے مور دن اٹھارہ ہزار آبادی سے زیادہ آبادی زیادہ ہے وہاں جو ہے اوگالز کالج کی جو پرابلم ہے ہم لوگ کتنی دفعہ آواز اٹھا چکے ہیں وہ اس کا بھی ریزالٹ زیرو بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ نے بتایا ہے آدھے سے زیادہ جو کاؤں ہیں سوئی گیس کی لینڈ تک نہیں ڈلی جہاں ڈلی بھی ہے وہاں وہ چھوٹی لینڈ ڈال دی گئی ہے اس کا بھی ریزالٹ زیرو میں یہ کہتا ہوں یہاں کے اینے ستاون کے جناب ایم اینے صاحب صداقت عباسی صاحب آپ کو پتا ہے ذرف کار ستی صاحب کہ وہ متعدد بار تھوہ خالصہ میں گئے اور بڑے بڑے ہی لانات کی ہیں تو کوئی ان کے ریزالٹ زیرو پراغریس کچھ بھی نہیں ہے تو میں تو یہ آمر مزر صاحب کو بلوں گا کہ انہوں نے اس پارٹی کو سپورٹ بھی کیا ہے اور ان کے پروگراموں میں بھی شامل ہو دے رہے ہیں تو خدا رہا یہ تھوہ خالصہ کے اور یونین کونسولمیٹور کے جو مسائل ہیں ان کے جو آواز ہیں وہاں تلق پہنچائیں اور یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہوا ہے دل کا جانا ٹھہر گیا غوری صاحب دل کا جانا ٹھہر گیا صبح آ گیا شام دل کا جانا ٹھہر گیا صبح آ گیا شام اپنا صاحب ایسا محسوس ہو رہا کہ بیچ میں کچھ کڑیاں ایسی ہیں جو شاید ہمارے صاحب نے نہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ اندرونے کڑیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں تمام سیاستدانوں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے بات کہی تھی کہ مختلف پارٹیز میں جو ہیں وہ رینے سنگ کو کافی ایکسپیڈنس بھی ہے اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کون کہاں سے جو ہے وہ آواز اٹھا رہا اور کہاں سے بات کر رہا ہے راجہ عمران خان صاحب نے ابھی ہمیں جوئن کیا کہ راجہ راجہ سعید صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جی بہت شکریہ صاحب جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ امتیاز حسین ستی صاحب نے کہا جی راجہ مزر اور راجہ سعید صاحب کا وی ان جو ہے وہ بہت اچھا ہے سب کو سب کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے جی بہت شکریہ صاحب جابر کیانی صاحب نے آپ کا شکریہ دا کیا ہے جناب جابر کیانی صاحب اور زائد عباد صاحب نے کہا جی ویلڈن حمید مغل ان راجہ سعیدہ فبورا حیال زاہد مرزا آف کلر سعیدہ جی کلر سعیدہ سے اپنے میسیج کیا بہت شکریہ صاحب جی میسیج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ پروگرام کو شیئر بھی کیجئے اس کے ساتھ ساتھ جابر کیانی صاحب نے جو سوال کیا تھا جی وہ اس کا جواب دوہزار سار اٹھارہ جی میں ان کی طرف چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عبد الحمید صاحب جو وائس چیرمن ہے یو سی دخالی کے تو میں ان کی جانب چاہوں گا کہ وہ کوئی اگر کوئیسٹن ہو تو صاحب منشن کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ پریس کلر کی اس کاوش کی حوالے سے آپ کی آکے ماشاءاللہ جی بہت اچھا زبردست اسی طرح جس طرح یہ پہلے جو میڈیا نہیں تھا تو اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی پرگام پچانے کے لیے بہت مشکل پیش آتی تھی آج کل یہ ہے کہ اس میڈیا کی وجہ سے کم آز کم لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے اس چیز کی جو ہے وہ معلومات ہو جاتی ہے کہ ار قسم کے معاملات جو ہے وہ گھر میں عل ہو جاتے ہیں انسان کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا جی جی بہت شکریہ آپ کا اور یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا میں جتنی بھی بہاریں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے ہے سیاسی جو ہماری پولٹیکل ورکرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہے کیونکہ وہی ورکر کام کرتا ہے یا اپنے لیڈر سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی رہنما کوئی کام کرتا ہے یا کسی بارک میں کوئی ابلیکشن کرتا ہے تو تبھی سیاس جو ہے وہاں جی 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 انٹراب کر رہے ہیں جی کوئی بات نہیں یہ آپ کا پروس لگا ساب ایک الکہ سا جو لطیفہ بحث ادھائے تو وہ آپ کو ایک کرکٹ والے کی اور آنکھی والے کی بحث ہو گی یا توجہ چاہیے جی 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 کیرکٹ والے کی اور آنکھی والے کی بحث ہو گی آنکھی والا کرکٹ کو کرکٹ والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا اترا بلا چوڑا ہوتا ہے اور آپ کے پاس سے بال گزر جاتی ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرکٹ والا آقی والے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے قریب ہوتی ہے بال اور آپ کو نظر نہیں آتی تو وہ آقی والے نے زیادہ جب باتیں کی تو آقی والے کو کھڑا کر دیا وہ وکٹ کے آگے تو ایک بولر لگا دیا اس نے فاسٹ بولر تو بالر جب بال کی زور سے تو اس نے کوئی ہلائی نہیں ہے اس نے بال قریب سے گزر گئی تو دوسری دفعہ بالر کو غصہ آیا کہ یہ میری بال کو لفٹ نہیں کرا رہا اس نے ہور زور سے کی اس نے کوئی بال کو لفٹ نہیں کرائی وہ ادھر ہی کھڑا رہا تیسری دفعہ جب اس نے بال ہور زور سے کروائی تو اتنے میں وہ نو بال ہو گئی تو امپیر نے کہا کہ نو بال تو نو بال کا مطلب کہ بال نہیں ہے تو وہ جو نے سیدھا ہو کے کھڑا ہوا اس نے کہا دیکھا مجھے پہلے ہی پتا تھا اس کے پاس بال نہیں ہے تو اب اس نے بھی کہہ دیا تیسرے بندے نے بھی کہہ دیا کہ اس کے پاس بال نہیں ہے یعنی کہ نو بال تو آمر صاحب وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے گوھری صاحب کہ یہ سب چیزیں جو رونکے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہیں سیاسی کارکونوں کی وجہ سے ہیں اور جتنی ترکیوں ہو رہی ہیں یہ بھی ان کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا پریشیر کرنے کا جو بھی ترکی انشاءاللہ کوئی سیاسی پارٹی کرے گی جی ہاں یہ سوال کا ایک صاحب راجہ استحاق صاحب ہم کتنا عرصہ صرف رونکے دیکھتے رہیں گے ہم یہی رونکے دیکھ دیکھ کے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کاغ پول سے ادھر اتریں یا آہ سوان سے تو اس میں ہماری رونک کا حال یہاں تک آنے تک ہو جاتا ہے کہ ایک ہم جو بندہ آہ پبلک سروس گاڑی میں ابھی گرمیوں میں آئے گا نا رمضان میں سفر کر کے تو وہ رونکے آپ کو نظر آ جائیں گی آپ رونکوں کو چھوڑیں ہم آپ پارٹی کو اچھا ریپریزنٹ کر رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں لیکن آپ عوام کی طرف سے بولے ہیں آپ کو چیرمن لوگوں نے بنایا ہے اور کسی پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں بنایا اس لیے یہ ہے کہ آپ عوام کی بات کریں پارٹی کا وہ لیول اوپر ہے دوسرا دوسری ہے دوسری یہ بات ہے کہ پہلے کسی میرے بھائی نے کو سوال کیا ہاں جی میں نے جس کو سپورٹ کی تھی اس وقت ہے میں نے کہ میں او فانکشن میں تقریریں کرتا رہا ہوں میں نے نہ کبھی چھپ کے کی ہے سیاست نہ میں نے چھپ کے کسی کو ووٹ دی ہے میں جس کو ووٹ بھی دیتا ہوں اس کو پتا ہوتا ہے نہ یہ ہے کہ میں یا میرے خاندان نے جس کو ووٹ دی ہوگی کہ میرا چاچا الگ کسی پارٹی کا عددہ دار ہو میرا ماما الگ کسی پارٹی کا بند کر رہوں وہ صرف گروپ کا تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا جواب میں دینا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا سیاسی پارٹیوں میں ازاد احسیت میں ہی لوگ اور اپنے اپنے وہ جو ہے بور دیتے ہیں کوئی کسی کا پاباند نہیں ہوتا ہے نہ چاچا بدیجے کا ہوتا ہے نہ مامو بانجے کا ہوتا ہے نہ بانجا مامو کا لیکن وہ یہ ایک بالگوری ساتھ جی جی یہ ذلکار علی بوٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو پاکستان کی پیپلز پارٹی کی سیاسوں جو ہے وہ عوام کے قدموں کے نیچے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست فکرہ بڑی بات کہی ہے جی بڑی بات کہی ہے جی ہاں یہاں پر چودری عبرار صاحب موجود ہیں میں ان کی جانب چلوں گا کے پریس لکھوٹا کی اس کاوش کے حوالے سے کیا کہیں گے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام جو ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم میں یا کیا دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں میری جو کے ذمہ داری ملی لیبر فیڈریشن کے حوالے سے راول بینڈی ڈوین کا چیر میں انہوں میں تو لیبر کے حوالے سے چونکہ یہ ساری گوتگو ہم سن رہے ہیں زیری بات ہے کہ ملازمین اور لیبر جو محنت کاش ہیں ان کا بھی ووٹ ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ساری پاکستان کے لیے ہیں اور ساری اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں جو محنت کاش ہے اس کا ان کے منشور کے اندر آخری نمبر ہوتا ہے تو میری اسپریس کلب کے وساقت سے یہ درخواست ہے اور خاص طور پر گورنمنٹ جو اب موجودہ گورنمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ میں جو ملازمین ہیں ان کی ترخیہ نہیں بڑھائی گی اور ہمیں مجبوراں وہاں پہ ڈی چوک درنہ دینا پڑا اور انہوں نے یہ کیا کہ درنے میں جو ایکسپائر وہ تھے انہوں نے استعمال کیا ویپن تو یہ انٹرنیشنل دنیا میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس خبر کو پیزرائی ملی اور بہت زیادہ شہم شم ہوئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ملازمین اور جو محنت کاش ہیں یہ تو تعمیر کرتے ہیں اس ملک کی اور اس ملک کو چلانے والے وہ ہوتے ہیں تو ان کا اگر حق ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے وہ سوید پوشی کے ساتھ اپنا کیسے گزر بسر کریں گے تو میں ساری سیاسی پارٹیوں کے جو نمیندے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ملازمین اور محنت کش ہیں محنت کش میں کسان بھی آ جاتے ہیں محنت کش میں مزدور بھی آ جاتے ہیں جتنے بھی محنت کش ہیں جیسے ہمارے ملی لیبر فیڈریشن میں سی ڈی اے وابڈا پی ٹی سی ایل دیگر جتنے بھی صوبائی اور زیلی ادارے ہیں وہ سارے ہیں کل خمد اللہ ڈی چوک میں ہم نے مل کے یہ سٹرائک کی ہے ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے دو تین ایسے ادارے ہیں کہ وہ جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انہوں نے الانس کیا ہے اس کے نوٹکیشن ہی جاری کری گورنمنٹ تو ہم دوبارہ سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے دو تین دن پہلے تو انشاءاللہ اگر چار دن کمیشنر نے مانگے اسلام آباد نے کہ ہمیں چار دن دیں ہم گورنمنٹ سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ منڈے تاکر یہ نوٹکیشن جاری نہ ہوا تو میلی لیبر فیڈریشن دوبارہ لاعمل بنائے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم دوبارہ وہاں روڈو پر ہوں گے اپنا حق لینے کے لیے تو یہ ملازمین ہم اپنے میند کریں یا اپنے حق لینے کے لیے روڈو پہ ہیں تو یہ میری درخواست ہے کہ ملازمین کو نہ ترپایا جائے ان کا جو جائز حق ہے وہ دیا جائے اب وہ یہ خدمت کریں یا لادہ سے اپنے کاروبار کریں ہم نے تو اپنی ذنیاں لگا دی ہیں تو یہ میری ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ عطا کرتا ہوں جی جی بہت شکریہ جو مجھے یہاں پہ لائے تو تاکہ میری آواز وہاں تک مجھ گئے اور یہ خوشی ہوئی کہ چلیں جو محنت کاش ہے ان کی بھی یہاں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ محنت کی ہوگئی جی جی بہت شکریہ چودری برار صاحب جو کے چیر میں نے ملی فیڈریشن جی سالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میں چین میں اشتہاق سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کافی بحث مسا چاہ رہا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی جائن کرنا ضروری ہے تو میں سب سے پہلے تنی سے ایک ایک ویسٹن پوچھنا چاہوں گا کہ جو ملک کی موجودہ پارٹی جو سیاسی نظام چاہ رہے اس میں آیا جمہوری وہ تمام جو سیاسی پارٹی ہیں وہ جمہوریت پہ چاہ رہی ہیں یا شنشائیت پہ چاہ رہی ہیں میں سمجھ دوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے بلکہ شنشائیت چال رہی ہے وہ اس لیے کہ اب دیکھیں پیپرز پارٹی اگر آئیت پیپرز پارٹی کے پہلے زفقار علی بٹو کو جو ہے وہ اس کے چیرمین بنے اس کے بعد مہتمہ بنظر بٹو آگئی پھر بلاول صاحب آگئی زرداری صاحب آگئی اسی طرح مسلم لیگوں کو دیکھیں تو اس میں بھی سٹیپ بسٹیپ جو ہے وہ راست ہی چلی آ رہی ہے کسی مہوروسی سیاست ہے مہوروسی سیاست ہے ٹھیک ہے اس میں کبھی دیکھیں مزہ تو اس چیز کہنا ہے کہ کوہٹا سے کسی ریڈی فروش کو جو ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیا جائے اس بارے میں آپ کیا کہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جانا ضروری ہوتا ہے ابھی اس کو بھی آپ نے ڈینائی کر دیا کہ جی میں کام کرونا چاہ رہا ہوں اور پارٹی جو ہے وہ کام کر رہے نہیں دے اس کا ملی بھی ہوا کہ جہاں پہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بات سر ہیں اور کام کروانے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس حوالے سے چاہتے ہیں جو زیادہ پیسے دے گا اس کو ٹکٹ ملے گا ورکر کو کوئی پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیتی یہاں پہ آئیکال آپ کو بتایا کہ بوریوں کے مو کھولنے پڑتے ہیں اس بارے میں اشتیاق صاحب بہتر جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بوریوں کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا اور دوسری بات چودری عبرار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے لیبر ہیں اتجاج کے لیے اگر نکلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون برکر ان کے ساتھ ہوں گے اور جو پروگرام شروع کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بینزیر انکم سپورس پروگرام وہ انہی چیزوں کے لیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے آمیشہ قیسان کی بات کی مزدور کی بات کی اور ہاری کی بات کی کیوں صاحب بے شک تو صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ منسلک ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں آمد صاحب آپ تو ماشاءاللہ امیر لوگ ہیں تو دوسری بات جو جنجوہ صاحب نے بات کی ہے یہ واقعہ پاکستان پاکستان ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا سری لنکا ہو گیا یا انڈیا ہو گیا یہ موروسی سیاستی یہاں کی عوام جو ہے نا وہ چاہتی ہے تو اگر وہ موروسی سیاست سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر پاکستان میں چونکہ پاکستان ابھی وہ پھر وہی وہ بات آتی ہے جنجوہ صاحب کہ یہاں جمہوریت کا پودا جو لگا ہوا ہے یا کسی نے قید اعظم صاحب جو لگا کے گئے ہیں ہر پانچ دا سال کے بعد اس کو اکھار کے دیکھیں ہیں اس کی جڑے مضبوط ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اس کی جڑے مضبوط ہوئی ہیں تو کہاں سے جمہوریت تسلسل عوام کا شعوری جمہوری نہیں ہے جب تلق یہ جمہوریت تسلسل قائم رہے گا تو جیسے بھی یہ ٹوٹا پھوٹا بھی ہے جمہوریت تسلسل کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں نہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جا آتے ہی سب سے پہلے جو ہتھوڑا چلایا یا جو کلارا چلایا ہے وہ بلدیاتی نظام پہ چلایا ہے جبکہ یہ پاکستان جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی جو نا بنیادی احساس ہوتی ہے بنیاد جمہوریت کی شروع یہاں سے ہوتی ہے جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے اسی کو اس نے ختم کر دیا تو آگے کیا نظام چلے گا جی ایک اپنا رائے صاحب پہلی بات یہ ہے کہ راجہ اشتیاق صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس میں آپ پیپل پارٹی کی اسٹری دیکھ لیں کہ کب کب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان کے دور پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارٹی کو ڈیفینڈ تو کر رہے ہوں گے ضرور جو جس طرح آپ کے نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ وہ پروگرام ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں ہمیں یہاں پر مزدور پیدا کرنا چاہیے میند کاش پیدا کرنا چاہیے ابھی یہ نہیں کہ ہم ان کو صرف یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا جو بھی نام رکھ لیں پیسہ تو ہمارا یہ پبلک کا ہوتا ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جس طرح ایک 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 انجینئر پیدا کریں یہ کہیں مزدور پیدا کریں اور بات پوری ہونے دیں نا کل بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بھی موجودہ کو موجودہ ہے وہ بھی جگہ جگہ دیکھیں لنگر خانے کھول رہی ہے لنگر خانے نہیں ہونے چاہیے ہمیں کارخانے کھولنے چاہیے تاکہ عوام آئے اپنے خود کمائے اور خود کھائے آپ اگر اسلامی اسی بھی دیکھیں تو وہاں نبی پاک کے پاس کوئی مانگنے کے لیے گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جاؤ پہلے لے تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے تو اس نے کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے میں تو سارا کچھ بیج چکا ہوں جو صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا ایک پیالہ بچا ہے انہوں نے کہا جے لے آئیں اور انہوں نے اس وقت اس کی بولی لگائی اور فروخت کیا اور اس صحابی کو کہا ایک ایک جو دینار یا دیرم جو بھی اس وقت کرنسی تھی اس سے ایک سے کلھاڑا خریدا اور ایک سے گھر میں کھانا کھانا لے کر جاؤ وہ یہ تھا کہ آپ آپ اس طرف جائیں ابھی بھی جو ہے وہ کارخانے کے بجائے ہم انگرہانے بنا رہے ہیں اور ہم پھر خوش ہو رہے ہیں فلان جو ہے وہ اس نے بڑی اچھی کوشش کی ہے ہمیں بیورو کریسی بیسیکلی ادھر جانے نہیں دیتی کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف جائیں پڑھیں لکھیں ترقی کریں نہیں وہ کہہ رہے ہیں بس ہامی ہیں جب ایک کوئی اسسٹنٹ کمیشنر پڑھتی ہوتا ہے چیف سیکٹری تاک یا فیڈل سیکٹری ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کا کھانا پینہ سارا سرکاری رہتا ہے تنخواہ بھی لیتا ہے ٹی اے ڈی اے بھی اینڈ پہ اس کی اولاج ہوتی ہے وہ پھر وہ برتی ہو جاتی ہے وہ اینڈ تک یہی حال ہے اس ملک میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اچھے پروگرام ہے میں نہیں سمجھتا یہ اچھے پروگرام ہے اچھے پروگرام وہ ہوں گے جب آپ ان کو روزگار دیں گے اکومت کی ذمہ داری ہو دیا روزگار فرام کرنا پیسے دینا یا روٹی پکا کے دینا یا کپڑے دینا یہ اکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی ہاں جی بہت شکریہ آپ کا بڑے ہی وسیع انداز کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بات میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈرابیک ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں فلفل کرنا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ صرف کہ ادھر صافی ٹیم جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے بلکہ ہمارے مہمان ہے وہ بھی ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے ہر بات میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں شکیل احمد صاحب میں میں ملائشہ سے دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں جی السلام علیکم شکیل صاحب ہمارے جو ہمارے میڈیا کے ہی ایک دوست ہیں جو ماشاء اللہ ملائشہ میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آسان طریقے کے ساتھ پریس کلپ کو ہوتا کو ہر جگہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے رانہ ارسلان صاحب نے کہا جی اور راجہ راجہ شاہد صاحب جی شاہد جنجوہ صاحب کیوں نے تعریف کی ہوگی ان اس کے ساتھ نے کہا جی ارسلان صاحب نے کہا جی میسیب پرفارمنس بیدے پریس کلپ کو ہوتا جی بہت شکریہ راجہ ناصر علی کیانی صاحب نے کہا جی میرے خیال میں جی پروگرام جو پنجابی یا پٹھواری میں ہونا چاہیے جی سر ناؤنری جو ہے ہم نے اردو میں رکھا پٹھواری پروگرام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا پروگرام چلتا ہے پٹھواری ثقافت وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا افتخار بھائی یہاں پہ یہ جو بھائی پٹھواری میں ہونا چاہیے اکثر یہاں پہ ہمارے دوست جو ہے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں جی کی پٹھواری میں پروگرام کرنا پٹھواری میں ایکچولی پروگرام اس لیے کرتے چونکہ مخصوص خطہ جو ہے پٹھواری کا وہ لوگ اسم اس لیے ہم نے جب فارانز میں دوسرے علاقوں میں جو پروگرام پٹھواری میں کریں گے ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے جی ہاں اور یہ جناب راجہ ناصر علی کینٹ صاحب نے کہا ہے جی کی پروگرام پٹھواری میں ہونا چاہیے یہ پنجابی میں ہونا چاہیے تو سمٹائمز وی ہی ہے دس ایشو سو منی پیپلز آر انڈرسٹینڈنگ انگلیش کیونکہ ہماری علاقے کی آوار ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے سو وی آر ٹائنگ آر بیٹھ تو دو ان دا اردو سو بندل آف تینکس کے اپنے سوڈیشن دیسے میں ایک جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پٹھواری زبان جتنے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گالی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں براہ مربانی کر کے جب آپ نے زبان استعمال کریں تو اس میں تھوڑی سی توجہ کر لیا کریں کہ گالی کا استعمال جو ہے نا وہ نہ ہو یعنی کہ مومن جب ہم پٹھواری میں بولیں گے تو ہم اس نے بڑی خوبزورہ زبان ہی تھی اس کی گالیاں بڑا خراب کیتا ہوا اس لکھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک واری چاہ سا کتنے گالیاں کر دیگشن ہیں میں چھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جیسے پہلے چیئرمنٹ صاحب نے بات کی پیبلز پارٹی کے حوالے سے ملازمین کے تو وہ حقیقت ہے کہ پچاس پرسنٹ اس ٹیم جو تنخیہیں بڑی ملازمین کی اور وہ چیزیں لیکن چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے پھر اجامر مزر صاحب نے بات کی تو یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر زلطانہ نکدور میں جب آپ کی جو عجرت تھی اس کا ایک چیز تیہ ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ مدینہ میں جو ایک محنت کش ہے اس کی دھیاری کتنی ہے اتنی میری جو عجرت ہے وہ رکھ دی جائے تو جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے اخراجات سے پوری نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا رضی اللہ نو کہ یہ میری رکھ دیں عجرت اگر اس میں میرا گزارہ نہ ہوا تو میں اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا اس سے ایک محنت کش کی بھی عجرت بڑھ جائے گی تو آج دیکھیں کہ محنت کش کیا تنخواہ لے رہا ہے اور پارلیمنٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا کروڑ روپے کی مرات لے رہا ہے اور اس کے عوض دے کے آ رہا ہے پاکستان کو وابڈا کے اندر پیسٹ ہزار اس ٹائم ویکنٹ پوسٹ ہیں پیسٹ ہزار اور وہ پیسٹ ہزار انجوائے گورنمنٹ کر رہی ہے اور پیسٹ ہزار کی کمی جو بندے بیٹھے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اسی طرح ٹیچر دوسرے جتنے ادارے ہیں آپ بینک میں چلے جائیں آپ دیکھیں کہ جو بینک میں آپ کو ایک کام ہے بل جمع کرانا ہے تو آپ کو ادھر ٹوکن لے کر دو گھنٹے وہاں اندرزار کرنا پڑتا ہے کیا اس دور میں اتنا کسی کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کسی ادارے میں بینک میں اور ہر کسی بھی ادارے میں جا کے لائن میں کھڑا ہو جائے تو میری یہ درخواست ہے کہ جو پارمنٹیرین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی فالو کریں کہ جو ایک غریب بندہ ہے ایک عام شہری ہے اس کی بھی ضرورات ہیں اس نے بھی اپنے بچوں کو آگے مستقبل دینا ہے اس نے بھی اپنا گھر بنانا ہے تو یہ ساری پالیسی میں اور یہ پالیسی نہیں کہ آپ بیٹھ کے پارمنٹیرین اپنی ساری تنخواہیں بڑھا لیں اور جب محنت کشوں کی بات آئے تو آپ کہیں جی کہ آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو یہ میری درخواست ہے کہ کم از کم آپ کی جتنی مرات ہیں اور آپ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو فیلڈ میں کام کریں جو سیاستدان ہیں وہ کتنے کابل ہیں وہ تو ووٹوں کی ووٹ لے کر آتے ہیں کوئی سیاستدان کسی محنت کش کا مقابلہ کر سکتا ہے فیلڈ میں تو محنت کش تو وہ ہیں جو راحت دن ہمارے وابڑا میں دیکھ لیں کہ آرمی اور پولیس کے بعد سب سے زیادہ شہدہ جو ہیں وہ لائن میں ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں کرونا میں آپ دیکھیں سارے لوگ 50% جو ہے سٹاف لیس ہو گیا اور فیلڈ سٹاف آپ کو دیکھیں کرونا میں ایک دن بھی بجلی بند ہوئی آپ کی اور وہ لوگ اس بہت سیدھا لینوں پر جو پرانی لینے اس پر وہ کام کر کے تو آپ کو بجلی مہیا کر رہے ہیں جی جی بہت اچھے اپنے ایشو کی طرف محنت کش کی طرف دیکھے گورنمنٹ اگر محنت کش مضبوط ہوگا اور محنت کش میں آپ بھی آتے ہیں صافی حضرات بھی آتے ہیں اگر صافی اپنا ایک کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور مسائل کو جاگر کر رہے ہیں تو وہ اب جا کے وہاں ریڈی تو نہیں لگا سکتا بزار میں زیری بات ہے تو وہ سارا ٹائم تو اس پروفیشنل میں دے دیتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ سوچے اسی طرح جتنے بھی محنت کش ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن اپنے پروفیشنل اپنے جتنے بھی ان کے شعبہ ہیں وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے لادہ جس پیکٹیز ہونے چاہیے اور سپیشل پیکٹیز ہونے چاہیے تب بھی ہمارا ملک ہمارا خطہ یہ ساری چیزیں ترقی کریں گی ہمارے ادارے ترقی کریں گے آج کرپشن کیوں ہے کرپشن ختم کیوں کی جاتی کہ اگر حق دار کو حق مل جائے اگر ایک ملازم کو ایک محنت کش کو ایک دودھ بیچنے والے کو اگر اتنی عجرت مل جائے اور اس کو وہ خل وہ چیزیں اگر پوری مل جائیں تو اسے کیا ضرورت ہے وہ پانی ڈالے اور اسے کیا ضرورت ہے کہ خاد سے بنا کے زریلہ دودھ بیچے کوئی بھی آپ دیکھ لیں آپ مزدور دیکھ لیں مصری دیکھ لیں آپ کوئی بھی شعبے سے دیکھ لیں کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ امانداری کے ساتھ کام کریں گے یہ درخواست ہے بہت اچھی بات کی ہے جناب عبرار صاحب نے اور اس وقت مردرمیان جناب محمد اسحاق صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ بورا حیال کے سماجی کارکن ہیں میں چاہوں گا کہ ظلفکار صدی صاحب ان سے سوال کرنا چاہ رہتی یہ جو بنیادی کارکن ہیں تو اس لیے میں ان سے چاہ رہا تھا کہ بورا حیال کی طرف آج کا ترقی کی کیا صورتحال ہے پچھلے دور حکومت میں تو وہاں پہ نون کی حکومت میں وہاں پہ تو کافی سارے ورک کام ہوئے ہیں لیکن اب موجودہ پوزیشن جو ہے وہ ذرا عوام کو اگاہ کریں میں سب سے پہلے تو راجہ ساجہ جنجوہ صاحب اور ذوکار صدی صاحب اور بھی جو یہاں پہ ممان ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ٹیم نکالا یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بیٹھیوں میں اور سب سے پہلے ٹرانسمیشن سرورس پریس کلپ کو اٹھا اس کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی بدلوت ان کے توسط سے ہمارے جو مسائل چہری کے جو ہمارے محکمہ مال کے جو مسائل حل نہیں ہوتے تو ان کے توسط سے یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں رنمائی بھی ہوتی ہے اور ہم اپنے کام کو سار انجام بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو پریشر ہوتا ہے میڈیا کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت تغڑا پریشر ہوتا ہے اس کے آگے کوئی پریشر نہیں کام کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میرے ممان ہیں چیرمین صاحب ہیں اشتیار صاحب ہیں محترم ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ہمارے راجہ صحیح دفضل صاحب ہیں جو جن سے کچھ بھی اگر میرے رنمائی لینی ہوتی ہے تو وہ کافی میری رنمائی بھی کرتے ہیں وہ کافی مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں راجہ عمر مدر صاحب اور ہمارے بھائی ہیں عبد الحمید مغل صاحب ان سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے بڑا اچھا سب بھائیوں سے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہاں پہ ہمیں سب کو موقع ملا ہے مجھ سے سینئر ہیں ہمیں ایک چیز یہاں پہ نکالنی چاہیے ہمیں نہ ہی تو کرپشن کی بات کرنی چاہیے نہ ہی ہمیں پارٹیوں کی بات کرنی چاہیے نہ ہی ہم یہ کہنا چاہیے کہ نون لیگ نے کیا پیپل پارٹی نے یہ نہیں کیا نہیں ہمیں کوہوٹا کے مطلق بات کرنی چاہیے کہ کوہوٹا کے کیا مسائل ہیں بنیادی مسائل کوہوٹا کے کیا ہیں اور کیوں نہیں حل ہو پاتے دیکھیں ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں گے ہم پیپل پارٹی کی بات کریں گے ہم پی ٹی آئی کی بات کریں گے ہم اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے جیسا کہ یہ پارٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہم مظر صاحب مسلم لیگ نون سے تلق ہے ان کا اشتیاق صاحب پیپل پارٹی سے تلق ہے عبدالحبید مغل صاحب ان کا بھی مسلم لیگ نون سے تلق ہے آمربان صاحب کو مسلم لیگ نون سے تلق ہے سوری میں سوری کرنا جاتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھا بولتے ہیں مجھے خوشی ہوئی ہے ان کو آج ان سے میں پہلی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے پہلی دفعہ ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے اور اگر میں ان کے سوالوں کے ان کو جواب دوں تو میں مناسب نہیں سمتا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے اس سوال اٹھا کے ان کے آگے question کرنا شروع کر دوں میں صرف ان سے یہ request کروں گا اور میڈیا کے توسط سے یہ request کروں گا کہ ہمارے تحصیل کو ہٹا کے مسائل آج تک حل کیوں نہیں ہوئے آپ کو صرف یہ question دیکھنا چاہیے اور اس کو positive لینا چاہیے یا negative لینا چاہیے آپ کو اس کو negative نہیں لینا چاہیے آپ لوگوں کو اس کو positive لینا چاہیے positive اس وجہ سے لینا چاہیے کہ پارٹیوں کو چھوڑو آپ اپنے بچے کے دیکھو آپ اپنے علاقہ کے دیکھو آپ اپنے معاشرہ کو دیکھو کہ ہمارے علاقہ میں ہمارے کتنے سکول ہیں یہاں پہ چیرمین صاحب بیٹھے ہیں چیرمین صاحب وائس چیرمین صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحصیل کوٹا میں کتنے colleges بنے ہیں کتنے سکول بنے ہیں اور کتنے سکول بنے ہیں جو آپ کی پارٹی کے درانے حکومت میں بنے ہیں کیا آج ہم آج ہی middle لی رہیں گے کیا آج ہم high سے آگے نہیں جا سکتے یہاں پہ جن کے پاس ہاں یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں تحصیل کوٹا میں کرنل صاحب ہیں برگیڈیر صاحب ہیں جرنل صاحب ہیں لیفٹینین صاحب ہیں یہاں سے ہر شخصیت یہاں سے نکلتی ہے یہاں سے graduate کب نکلے گا یہاں سے یہاں پہ انیورسٹی کب بنے گی کب ہمارے یہاں سے لڑکا جائے گا کب ہمیں ٹاپ کرے گا پٹھوار کا نام روشن کرے گا ہم تو راولپنڈی میں جاتے ہیں ہم تو اسلام آباد میں جاتے ہیں یقین کرو ہم تو خود شرمندہ ہوتے ہیں اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادی کی ہیں لوگوں نے ہمارے ساتھ سب نے زیادی کی ہے پیپل پارٹی والوں نے بھی کی ہے نون لیگ نے بھی کی ہے کہ نون لیگ کے یہاں پہ بڑے بڑے نام تحصیل کوٹا میں موجود نہیں ہے پیپل پارٹی کے بڑے بڑے نام تحصیل کوٹا میں موجود نہیں ہے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام تحصیل کوٹا میں موجود نہیں ہے سارے نام موجود ہیں ہم نے ان نام کو کیا کرنا ہے ہم نے ان نام کا اچار ڈالنا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے نام ہے ہماری تحصیل میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کا فیوچر چاہیے اپنے لوگوں کا فیوچر چاہیے اپنے علاقے کا مستقبل چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے علاقے میں وہ فیسلٹی ہو ہماری ہمیں تو پتہ ہے ہماری تفصیل ہے atom بم بنا ہو گئے یہاں پہ کوئی بھی attack کرے گا امریکہ کرے اسرائل کرے اس نے تو bam یہاں پہ گرانا ہے تفصیل کوٹا میں گرانا ہے یار یہاں پہ وہ بم گراؤ جو سینسدان پیدا ہو تفصیل کوٹا میں تفصیل کوٹا میں جس دن آپ سینسدان پیدا کرو گے جس دن آپ professor پیدا کرو گے سینسدان پیدا کرو یار یہاں پہ education کے کوئی دیکھو education کے لئے کچھ کرو بچوں کی فلاہ کے لیے کچھ کرو کب تک ہمارے بچے میڈل تک پڑھتے رہیں گے اور جب بچے ہمارے فارغ ہوتے ہیں تو وہ برکشاہ میں چلے جاتے ہیں مکینک کا کام کرنا شروع کر رہے تھا اس کے بعد وہ کوئی نا کوئی مزدوری ڈونتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس ہر ان کے پاس ہمارے جو ام این اے صاحب ہیں ان کے پاس اتنا کوٹا نہیں ہوتا الیکشن سے پہلے یہ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہر بچے وہ کہیں گے جی آپ کو ہم جانتے ہیں آپ کے والد کو جانتے ہیں آپ کو چچا کو جانتے ہیں جب یہ الیکشن جی جاتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے ہمارا بتیجہ ہے ہمارے علاقے کا یتیم لڑکا ہے مسکین لڑکا ہے غریب باپ کا بیٹا ہے کچھ بھی ہے تو تب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہمارے پاس کوٹا نہیں ہے شکریہ بہت مربونی اس کا میں متصار سا جواب دے دوں کہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے سب سے کہ ترقی یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی اور ترقی کی نوہ نا کی وجہ کیا ہے تو جب تک یہاں پہ ماجے خون جب تک یہاں پہ ٹی سی مار جب تک یہاں پہ سب اچھاں کی رپورٹ دینے والے ختم نہیں ہوں گے جب تک ترقی نہیں ہو سکے گی اس لیے سب سے پہلے ان ماجے خونوں کو ختم کرنا پڑے گا اور ٹی سی ماروں کو ختم کرنا پڑے گا اور ورگروک کو عزت دینی پڑے گی پھر وہ جا کر یہاں پہ قوم ہوں گے ورنہ اس طرح اگر سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے اگر ہم نے صرف پارٹی کو دیفینڈ کرنا ہے تو پھر وہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے دوسرے کے لیے وہ اچھا نہیں ہے تیسرے کے لیے وہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے یہ پھر قوم جو ہے یہ نہیں ہوتے ہیں جی اس پہ میں ایک تھوڑا جواب دینا چاہوں گا جیسے ہمارے بھائی صدیقی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اس میں واقعی ابھی تک ہم دیکھیں کہ ہم اسی بات کو میں جواب کی بات ہے اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے اس ملک کے وزیراعظم یہاں سے الیکٹ ہو کے جا چکے ہیں اس ملک کے امینے ہیں یا باقی بھی جن کو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب ان کو اللیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں برتھی کر دیتے ہیں ایک آگے ہو ماجے خان کی آگے آپ اس کو اس کو ملیں اس سے پوچھیں اس کو کیا پتا کہ میری ینین کاؤنسل میں کیا مسئلہ ہے یا اس کو کیا پتا یونین کاؤنسل سے ہوں میرا میرا مجھے کیا پتا کہ یونین مطور کے آپ اگر آتلہ کا فلان کاؤن کی سائٹ پر ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوگا اگر مطور کا فلانگ آؤں کدھر ہے یا نوٹ کی وفلانڈ ہو گیا مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے نہیں پتا اب اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ اس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نہیں ہونے دیتے جب دیکھیں چیئرمن موجود تھے آپ چیئرمنوں کو اسی لیے استعمال کریں کہ development کرائیں یار party کو چھوڑ دیں دو منٹ کے لیے کوئی بھی میں نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں جو بھی کام کرتا ہے جس نے بھی کام میری union council میں کروایا ہے میں سب کا مشکول ہوں میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ فلان party کا جو ہے اس نے کام وہ party کا میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں جس بندے نے کیا کیونکہ کام جو ہے ہوتا ہے وہ اس بندے نے کرنا ہوتا ہے جو elect ہوا ہو لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کروایا چاہے وہ یہاں سے elect ہوا یا نہیں ہوا میری union council میں اگر کسی نے کام کروا ہے اس کا party people party سے تعلق ہو اس کا نون سے ہو اس کا جماعت اسلامی سے ہو اس کا کاف سے ہو اس کا پے تے تے سے زیڑ پتہ نہیں کیون کون سی party ہیں میں سب کا مشکور ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ ہم کام ان کو جب وہ کہتے ہیں جس طرح ازولفکار ستی صاحب نے کہا ہے کہ فلان خان نتو خان یا ماجہ خان کو آپ جا کے ملیں تو پھر جب ان سے آپ ملیں گے تو ان کو نہیں پتا ہوتا اب ابھی جس طرح ابھی وابڑا کی بات ہو رہی تھی کہ فلان پہ جو ہیں وہ بجلی کے پول تو لگے ہیں لیکن اس میں یہ ہوا کہ ابھی تک تارے نہیں ڈالی ہیں اور اسی طرح وہ کب کی ہم نے estimate دوہزار سولان کے دوہزار سولان کے پیسے آئے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہی حال ہوا گئے کہ فلان فلان اور جو زیادہ قریب ہوتے ہیں جو زیادہ جنہوں نے کہا تھا کہ partyوں کے اندر وہی کامیاب ہے جو اچھی کرسی صاف کرتا ہو جو اچھا ٹی سی باز ہو اور مجھے partyوں سے نفرت بھی اسی بات پہ ہے کہ جو کام کا بندہ ہو آپ اس کو کریں جو بھی ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ مثلا کہ اگر ذلفکار ستی صاحب اچھا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو پرموٹ کریں چاہے وہ کانسلر بھی نہ ہوں اگر کوئی میں اگر چیر میں نے میں چاہ نہیں کرتا تو آپ مجھے چھوڑیں اس کو کریں یہ partyوں کی وجہ سے ہی ہم جو ہے چونکہ ہمیں basically یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ نا تعلیم ہے ہمارے پاس نا شعور ہے تعلیم ہمیں یہ دینے نہیں دیتے یہ لوگ نا یونیورسٹی دیتے ہیں ہماری آج بھی ہماری چھوٹی بہنیں جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اخراجات ان کے والدین ایفورڈ نہیں کر سکتے اب بے شمار جو ہیں وہ گریجویشن بھی نہیں کر پاتی اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں آپ بھی ہیں اور ہم سب ہیں ہم سب ووٹر ہیں ہم یہ کہیں کہ فلاں ایم اے ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایم اے ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایم پی اے اس کا قصوروار ہے ہم قصوروار ہیں جس میں میں بھی صدار ہوں آپ بھی ہیں یا جو ووٹر ہے وہ اس میں صدار ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا کسی چیرمنٹ یہ کانسلر کا کام نہیں ہے یہ یونیورسٹی کا یا سکول کا ہے ہم ان کو کیا کہتے ہیں ہماری بچ کی سمجھتی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میرا بیٹا برتی ہو جائے میری بیٹی برتی ہو جائے بعد میں وہ یہاں پانچ سات سال تعریفوں کے پل بنتے رہتے ہیں کہ جی اس نے بہت اچھے کام کیے جب ان سے پوچھیں کام کیا ہوگا تو اینڈ پہ جائیں تو جب میں اکثر یہ دیکھتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اختلاف کر لیتے ہیں میں نے کہا میں اختلاف اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں کبھی کسی کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا کسی سے کوئی سیاسی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا کسی سیاسی لیڈر سے یا کسی سے جب ذاتی فائدہ آپ نہیں اٹھاتے نا اگر میرا بھی کسی نے بھائی یا کسی بہن یا کوئی بیٹی یا بیٹا کو کسی نے برتی کروایا ہو یا پوسٹنگ ٹرانسفر تو وہ مجھے بھی آ کے یہ کہے میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا اس لیے میں اگر میں بولتا ہوں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر میرے خلاف پریس کنفرانس ہوتی ہے میں اس کا جب جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں میں پھر اب توکو رکھتا ہوں کہ مجھے پھر یہ سوال کریں گے لہٰذا یہ ہے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں ہم وہ لیول نہیں ڈونڈتے ان سے کہ امینے سے ہم یہ ڈیمارڈ نہ کریں کہ بھائی جان میرے گھر کے باہر گلی آپ نے بنانی ہے نالی پکی نہیں ہوئی ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہماری تحصیل میں یونیورسٹی کا کیمپوس ابھی تک کیوں نہیں بنا ہمارا ایک کالج ہے لڑکیوں کا دوسرا کیوں نہیں بنا ہمیں جو ہے وہ اسکول جو ہیں وہ چلے سکول لیول تو ہیں چھوٹے موٹے اور جب کالج یونیورسٹی میں جائیں اسپتال کا حال دیکھ لیں کہ ہماری اسپتال میں اب کلر ہم جاتے کل تحصیل بنی تھی اور کلر جاتے ایک سرے گروانا ہے تو وہاں سے چلے جائیں جہاں وہاں کا وہاں ہی پڑا ہوا ہے ساتھ پریز کو پنڈی دے جاؤں گا ایک بات کہنا جاؤں گا میں ایک کلیہ لگتا ہے تو سوال ہوتا ہے میں ایک کلیہ لاتا ہوں ہمارے ویلیج میں ہماری تحصیلوں میں ہاؤس نم سے پہچانی ہوتی انسان کی ہمارے ویلیج اور ہمارے تحصیلوں میں باپ دادا کے نام سے پہچان ہوتی ہے جب ہم اسلامباد پنڈی میں جاتے ہیں تو ہمیں ہاؤس نمبر دیکھنا پڑتا ہے کون سا ہاؤس ہے جب ہم اپنے ویلیج میں گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے فلان کا بیٹا ہے فلان کا بتیجہ ہے فلان کا رشتہ دار ہے تب ہماری پہچان ہوتی ہے پہچان انسان خود اپنی پہچان خود کرواتا ہے کسی کے بلب ہوتے پہ کسی ہمیں نے کو ہم دوش ٹھرائیں کسی پارٹی کو دوش ٹھرائیں دوش ہمارا ہے اس میں ہم گناہ گار ہیں اس میں ہم سب گناہ گار ہیں ہم میں میں سرف ایک رائی صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جتنی بھی ہماری حسین ہیں جتنی بھی ہماری تحصیلیں ہیں تحصیل کلر سے تحصیل کو ہٹا میں میں سارے جیرمین کو دعویٰ سے کہتا ہوں میں سامنے بٹھا لیتا ہوں گا اگر ان میں سے ایک جیرمین بھی نکال دے کہ ہماری تحصیل میں اتنے سکول ہیں ان کی کلکلیشن کار دے کہ ہماری پوری تحصیل میں اتنے سکول ہیں یا ہمارے حلقہ پی بی ٹو میں اتنے سکول ہیں یا اتنے ہمارے میڈل ہیں اور اتنے ہمارے پریمری ہیں وہ اس کی اس کو نہیں نکال سکتے اس کو نہیں بیان کر سکتے کہ ہماری تحصیل میں کتنے سکول ہیں ہم تو ابھی بھی برا حیال سے تعلق رکھتے ہیں ابھی بھی ہمارے میڈلیئر سکول وہاں پہ بڑے بڑے نام ہے جرنل سیکٹری فلان سیکٹری فلان 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 جرمین فلان پرنسپ جو بھی ہے میں کسی کو بہت شکریہ سدیکی صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے سماجی کارکن ہونے کی ہے سی ایسے جی آپ کی طرف میں آ رہا ہوں آدھے منٹ کے میرے بات ہوگی سر ضرور آپ کی طرف ہی میں آ رہا ہوں جو بات کی تھی نا ساکھ سدیکی صاحب نے جو بات کی وہ ہے میں نے ایم پی اے صاحب کے لیول کی بات ہے اور دوسرا جو تحصیل کوٹا کی جو ترقی کی بات کی ہم نے جواب دے دیا تھا کہ یہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی جی جی کیوں رکی ہوئی ہے یہاں جو ہے وہ فارنر کوئی آپ نے کوٹا کے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا میری بات سولے نا اور مجھے آمر مزد صاحب کا یاد آگئی کہ یہ کیوں سیاسی پارٹیوں کے اتنے خلاف ہیں کہ یہ گے تھے میرے خیال میں خیال نہیں ہے کنفرم بات ہے کہ اپنی یونین کونسل مادل یونین کونسل بنانے کے لیے گے تھے اور وہ مادل یونین کونسل نہیں بن سکی وہ ان کا خوابہ دورا رہ گیا تو میرے خیال میں زیادہ ان کو پرابلم وہی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے خلاف نہیں بات نہیں اس اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ میں نے کوشش کی اچھا ہونے کی کیوں کہ میں یونین کونسل چیرمن ایک حیثیت سے میری اتنی ذمہ داری تھی رائے صاحب میں معذرت کے ساتھ ہوں رامر مزد صاحب سے کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس ہی بن گیا کہ جی جانا چاہیے نہیں جانا اس سے آٹکے آگے آگے بننا چاہیے جی جی آمر مزد صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہر حکومت آتیت بڑے دعوی کی جاتے ہم عوام کے لیے یہ کریں گے عوام کے لیے یہ گیا تو آپ بحثیت چیرمن یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومتیں گئی ہیں پیپرز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی اور موجودہ حکومت میں کرپشن بڑی ہے خاص کر جو کہوٹا کے ادارے ہیں ان تمام اداروں میں بات کرتا ہوں آپ ذاتی ایک سپیر نظرہ شیئر کریں کہ کیا اس میں کرپشن بڑی ہے یا کم ہوئی ہے جی ساجد نجوہ صاحب اس میں یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ کرپشن بڑی ہے اس میں میرے خال میں آپ صافی جو حضرات ہیں ان کا چونکہ روز کا لوگوں سے ملنہ کلنا ہوتا ہے روز رابطہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اوہرال آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے یہ تھا کہ جو کام پانچ سو روپے میں ہو جاتا تھا نا آج کل وہ پانچ ہزار پر ریٹ چلا گیا یہی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے کم پیسے میں ہو جاتا میں اوہرال چلیں ہمارے ہلکے کی بات نہ کریں تو اوہرال جو سیاسی الیکٹیڈ لوگ بھی ہیں ان کے ان کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں جو کمیشن لیتے ہیں کہ یہ روڈ رپیرنگ کی ہے اس میں اتنے پرسنٹ ہے یہ روڈ جو ہے اس طرح ٹھیک دار بھی کرتے ہیں راجہ اپنا ظلفکار ستی صاحب بیٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کتنے کتنے پرسنٹ کمیشن لیا جاتا ہے اب دیکھیں پٹواریوں کے ٹرانسفر کا کرپ ان سے اگر پیسے لیے جاتے ہیں آہ باقی جہاں پر جو ہیں وہ رجسٹرار کہاں سے لیا گیا اس کو کتنے پیسے دیئے گئے یہ سارے اگر آپ مجھے کہیں تو میں تو لسٹ کیونکہ میں تو پوری ایک لسٹ بنا کے بھی بتا سکتا ہوں میڈیا کے سامنے مجھے اس میں کوئی نہ شرمنگی ہے نہ مجھے کسی سے خوف ہے لیکن یہ ہے کہ کرپشن کا اس سے بھی دن بعد دن زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تبدیلی میں بجائے کرپشن کم ہونے کے کرپشن زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو کون کنٹرول کرے گا اگر عمران خان صاحب کیا بھی رہے ہیں تو باقی تو میرے بھائی ساتھ ہی ہیں نا وہی کون کنٹرول کرے گا کس چیز میں کمی آئی ہے مجھے یہ بتا دیں ہر چیز کی اگر مہنگائی میں دیکھیں اس کی ریشو میں اضافہ یا تو یہ ہو نا کہ کرپشن میں کمی ہو کرپشن کی ریشو میں اضافہ ہو گیا کیونکہ آج کے لگر آپ جائیں نا کسی کام سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یار جڑی پہلے چیز پائنٹس ہونے لبنی تھی ہونے زہار نہیں لبنی ہونے پیسے تھوڑے اتنا ہوں دے نہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوگی ہے کچھ کرپشن میں بھی اضافہ ہو گیا اور حالات یہ ہیں کہ یہاں بھی آ اصل میں جب تک ایک میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا کوئی یہاں مخلص اور ایک نمائندہ ہو نا کوٹا میں جو اگر ہفتے میں ایک دن بھی آکے بیٹھیں وہ آگے نہ کہیں کہ فلان آکے برتی کر دیں ووٹ آپ لوگ لیتے ہیں تو جو بندہ ووٹ لیتا ہے اس کو چاہیے کہ فیس کرے چاہیے مہینے میں ایک دفعہ کرے ہفتے میں ایک دفعہ کرے وہ خود فیس نہیں کر باتے جو الیکٹی نمائندہ خود فیس نہیں کر سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیسے کنٹرول ہوگا وہ کہیں یا فلان کے پاس جائیں غلط بات ہی کوئی کرے گا نا کوئی بھی کسی کو اس طرح کوئی گولی تو نہیں مارے گا نا سوال ہی کرے گا اب اگر وہ سوال سننے کے لیے خود نہیں بیٹھ سکتے لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم ہے اگر کوئی چیئرمن چلیں کانسلر کسی کو فون کر کے کسی کوئی کوئی نے کوئی ہیلپ تھوڑی بہت کر لیتا تھا وہ بھی ختم کر دیئے گئے فنڈ ان کے تختی ہیں بڑے بڑے بورڈ اپنے اور کام کے لیے اب جب تک لوگوں کی اپروش نہیں ہوگی جو مشرف دور میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بنایا گیا تھا بڑا زبرداز تھا کہ یونین کانسل لیول پر تحصیل لیول اور ڈسٹرک پر سارے مسئلے لوگوں کے وہاں آل ہو جاتے تھے اور آج جہاں ڈسٹرک نازم بیٹھتا تھا آج کل ڈی سی نازم ڈی سی صاحب بیٹھتے ہیں وہاں آپ جا کے کوئی دکھائیں اندر جانے ہی نہیں دیتے کہ ڈی سی صاحب صاحب بیٹھے ہیں جبکہ وہ صاحب جو ہوتا ہے وہ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ صاحب کا صبح اٹھنا رات کو سونے تک سارا ہمارے پیسوں پر رہتا ہے اور ایک سیاسی نمائندہ جو ہے اگر وہ ایک یونین کانسل کے ہم چیئرمن تھے فون بھی اپنا استعمال کرتے ہیں چائے بھی اپنے جیب سے پانی بھی اپنی جیب سے فیول اپنا گاڑی اپنی اور لوگوں کے باتیں بھی سنتے ہیں اور وہی اگر آپ یہاں یا ہمارے ساتھ ایسی صاحب بیٹھی ہیں یا صاحب ہیں ابھی میرے خیال میں آگئے ہیں تو ایسی صاحب کے پاس جائیں تو وہ کھاتے بھی سرکاری ہیں اور پہنتے بھی سرکاری ہیں سارا کوئی آپ سوال کریں تو وہ سوال کا جواب کہتے ہیں یار اس کو پاہر نکالو یہ تبدیلی اگر جا تو یہ آتی کہ عوام کی ڈریکٹ عوام سوال کر سکتے ہو اگر وزیراعظم صاحب خود بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی میں لوگوں کے مسائل ڈریکٹ سنوں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب یہ بھی ہدایت کریں کہ ہر نمائندہ جو ہے وہ ہر ہفتے اپنے ہلکے میں بیٹھ کے خود بات سنے اسی طرح جا کے وہ پھر مسائل آل ہوں گے جب نشاندہ ہی اچھی طرح یہ یہ ہے جی جی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ساتھ تصویروں میں ہوتے ہیں وہ اپنے نہیں ساتھ تصویروں میں ہوتے ہیں میں اس کا جواب دے رہے تھا ایسے سعید صاحب میں آپ کی جانب آ رہا تھا میں اس لیے آ رہا تھا آپ کی جانب سے کہ مجھے جتنے کمنٹس آ رہے ہیں میں یہی لوگ جو باور کروا رہے ہیں کہ سعید صاحب کو بولنے کا موقع دیا جائے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دو سوال میرے پاس بھی پڑھے ہوئے تھے میں وہ بھی آپ سے کر دیتا ہوں میں پہلے جواب دلوں پھر آپ کا بھی سوال میرے پہلے جی 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 آپ کہیں پہلے سپریم کورٹ نے جو ابھی فیصلہ کیا لوکل گورنمنٹ کا اس نے اس کو آئین سے متصادم قرار دیا لوکل گورنمنٹ دنیا کے کسی بھی حصے میں کبھی ڈیزولنی ہوتی ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں جب تک نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی نہیں ہوگی آپ بہتر سیاستدان پروڈیوس نہیں کر سکتے ایک دوسرا آپ کے سیاستدانوں کا وہ آئیکیو لیول ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ڈپٹک کمیشنر یا پرگیڑے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے ہمارا تو کلاس فور کی منٹالیٹی ہے ساری کے ساری ہم لوگوں کو نا جیسے مظر نے ابھی کہا ہمارے پاس تعلیم ادارے نہیں ہے تعلیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہماری مجبوری ہے ہم اسلام آباد سے اتنے نزدیک بیٹھیں کہ ہمارے لوگوں کو کلاس فور بھرتی کر دیا جاتا ہے وہ منٹالیٹی پرویل کر رہی ہے پوری سوسائٹی میں which is very very disgusting we are not ہم ایسے نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے سیاسی کارکن پالاتر ہو کر سیاسی جماعتوں سے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور اپنا نمائندہ خود کھڑک اگر راجہ سغیر independent election جیت سکتا ہے تو راجہ مصر کیوں نہیں جیت سکتا کون کہتا ہے ہم سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر جب آپس میں کارکن اکھٹے کھڑے ہوں گے پھر آپ کی طاقت ہوگی پھر آپ سے لوگ interaction کریں گے ورہاں آپ کسی party کے ٹکٹ پر جیت کر چلے جائیں ہیں آپ تھوڑی جیتے ہیں آپ جو مرضی ڈول ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ آدمی election جیتنے کے بعد رات کو معذرت کے ساتھ میری مائے بہنیں سب دیکھ رہی ہوں گی یہ خسرے نچانے والے لوگ ہیں یہ ان کی mortality ہے کہ ہم جیت گئیں یہ ڈول پیٹتے ہیں ہمارے باپ دادا نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف ان کو تو یہ تک نہیں پتایا معذرت کے ساتھ یہ سب میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ اپنے سیاسی حریف کو مخالف کہنے والے لوگ ہیں ان کے intellectual IQ یہ ہے کہ اپنے سیاسی حریف کو مخالف کہتے ہیں میں نے آپ کا باپ مارا ہوا ہے کیسے مخالف ہوں میں آپ کا یہ ایک میچ ہے یہ ختم ہو گیا شام کو ہارنے والا جیتنے والے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ کھڑا ہو کر کہ میں جو بھی مسائل ہیں آپ کے ساتھ چلوں یہ اس کو مخالف کہنے والے لوگ ہیں آپ ان کی خود ذہنی ارتجا ارتجا کو آپ خود دیکھ لیں کیسے ترقی کریں گے آپ جی جی بہت شکریہ ماشاءاللہ سعید صاحب نے بڑی خوبصت گفتگو کی اور میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا لیکن آپ نے پہلے جواب دے دی اور جیسے کہ آج آپ کو یہی میں بتاتا چلوں کہ جو پروگرام ہے ہمارا میڈ دا پریس اس کا جس طرح گرم گرم بہت چل رہے ہیں وہ صرف ترقیاتی حوالوں سے چل رہے ہیں اور ترقیاتی حوالے سے ہی ہم نے بات کرنے کے لیے سیاسی جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ہم مددو کرتے ہیں اور میری ویری فرس ٹائم آئیم وچنگ آئیم فیسنگ مسٹر سید سو مانی ٹائمز آئیم سا ہیم سو بہترین طریقے سے لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے یہاں پر میں جتنے بھی پولٹیکل ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے بھی کوئی ذاتی بات نہیں کیا ہر ایک نے عوام کی بات کیا ہے ہر ایک نے عوام کے مسائل کے حل کی بات کیا اور جیسا کہ پریس کلپ کا ہوتا عوامی مسائل کو جاگر کرنے میں کردار دا کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر یہاں پر بیٹھ کیجئے سوچ کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل ایسی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں اور عوامی کے ساتھ چلیں خصوصی طور پر آکھ کے ہمارے پروگرام میں جن احباب نے شرکت کی اور ہمارے پروگرام کو رونک بکشی میں ان کا تہدیل سے ممنوع اور مشکور ہوں خصوصی طور پر آخری 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 بات کرنا چاہنا جی میں آپ کو دو مائیک اپنی طرف کیجئے پروگرام کی جس طریقے سے ساکھ صدیقی صاحب نے کہا کہ اپنی غلطیاں کو تائیاں ہیں آمر صاحب بھی موجودہ جو نظام ہے کرپشن کے حوالے سے جو بات کی ہے کرپشن تو ہے ہی ہے مگر سب سے زیادہ جو کرپشن کی جڑھ ہے وہ سیاسی مداخلت ہے ہمارے سیاسی اداروں میں سوری حکومتی اداروں میں جو صحیح صاحب نے بھی بات کی وہ بھی موجودہ نظام سے ڈیسارڈ ہو رہے ہیں جو چودری براہ صاحب نے بات کی رونو دونو کیا وہ بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ ہوتا کے جو ہماری اپنی پرابلم ہے مینز یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ اپنی گلتی ہے ہماری اپنی کوتائی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ ایم این اے اور ایم پی اے ہیں ان پر ادم اعتماد کا ہزار کیا جا رہا ہے ہم بھی صبح شاملو عوام سے ملتے ہیں پبلک سے ملتے ہیں وہ بھی اسی چیز کا ازار کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ڈائی تین سال عرصہ گزرا ہے اس میں کچھ بنی ہوا جی لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ لوگ اپنی ووٹ دینے پہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں دینا چاہیے تھا تو میں ایک مونیر نیازی کی گزل ہے میں اگر جنجوا صاحب یہ میری آخری بات ہوگی کچھ کچھ شوق سے یار فکیری دا کچھ عشق نے دردہ رول دیتا کچھ شوق سے یار فکیری دا کچھ عشق نے دردہ رول دیتا کچھ سجنہ کا سر نہ چھوڑی سی کچھ زیر رکیبہ کھول دیتا کچھ اجرف راگ دا رنگ چڑیا کچھ اجرف راگ دا رنگ چڑیا کچھ دمائی انمول دیتا کچھ سڑ کی قسمت میری سی کچھ سڑ کی قسمت میری سی کچھ پیار وچیارہ رول دیتا کچھ اجر فراغ دا رنگ چڑیا کچھ اجر فراغ دا رنگ چڑیا کچھ پیار رول دیتا کچھ بستی دے لوکوی ظالم سان کچھ سانو مرندہ شوک بھی سی با 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 ابھی مجھے ایسا لگ رہا کہ شام کو سارے اس پیس کو نا نکال کے لگ سے ٹیک کر کے ہر جگہ لگائیں کہ آلی ایسا لگ صاحب نے اتنا خوبصوط ہمیں شیر غزل سنائی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ایسا لگ صاحب کو ہمارا اردو کا ایک پروگرام ہے اردو عدب جو کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے دوسرا پیج ہے کاہوٹا رنگ وہاں سے بھی نشر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو برپور چانس دیں گے ہمارے جتنے سیاستدان جو بھی شائری کرنا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام میں آپ کو شائری کے لیے بھی بلا سکتے ہیں یہ ریکویسٹ کی تھی جناب راجہ آمیر مظہر صاحب نے تو انہوں نے مجھے سب کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ ہر ریک کو دو دو منٹ کا ٹائم دے لیکن میں آپ کا ٹائم تھوڑا مختصر کر کے ایک ایک منٹ دیتا ہوں تو ہم سٹارٹ کریں گے جناب چوہدری برار صاحب جو کہ چیئرمن ہے ملی فیڈریشن راولپنڈی ڈویئن کہ ایک منٹ کا اپنا تاثرات دیجئے اور اپنا میسید دیجئے عوام کیلئے پھر ہم آگے چلیں میں عوام کی بات چونکہ عوامی نے مہندے بیٹھے میرے پہلے جیسے بات کی کہ ہم تو محنت کش کی بات کریں گے تو محنت کش کے والے سے یہی ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کوش آئے اور میں تو آپ کا شکور ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم میں یا کیا کہ جہاں پہ ہم نے یہ بات کی اور یہ بات اہوانوں تک انشاءاللہ جائے گی تو ہم بھی اپنی جد و جہت جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی محنت کش ہیں ان کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ان کا حق دلا کر ہی دم لیں گے بہت شکریہ جی جی جناب جیسے عبرار صاحب نے کہا ہے کہ محنت کش کے حوالے سے پاکستان پیپلز پاٹی ہے جو محنت کشوں کا بھی خیار رکھتی ہے جو قحسانوں کا بھی خیار رکھتی ہے اور پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنے میں جو پاکستان پیپلز پاٹی کا جو اہم کردار رہا ہے جی بہت شکریہ جی راجہ سعید صاحب جس نظام میں پاٹیاں سیاست میں پیسے کو انوالف کرواتی ہیں اور کرواتی چلی آ رہی ہیں وہ نظام کاروبار تو ہو سکتا ہے سیاست نہیں میں نے سیاست میں یہی دیکھا ہے کہ مربع بکتیں یہ بننے والے مربع سیاست میری سمجھ سے واہ 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 کیا بات بہت اچھی گفتی جی راجہ اشتیاق صاحب نے ماشاءاللہ وہ شروع بھی پارٹی سے ہی کرتے ہیں پارٹی پہ ہی انڈ ہوا لیکن ہم یہ ہے کہ یہ کہوٹا سے ہی شروع کرتے ہیں ہمارا کہوٹا پہ ہی اختیام پہ ہوگا نہیں ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ عزت سے دے اور ایمان کی مہت دے تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں میں خاص کر یہ کہوٹا پریس کلب کا بھی مشکور و ممنون ہوں جس میں راجہ ساجد جنجوہ صاحب ہیں افتخار غوری صاحب ہیں فیضان جنجوہ صاحب اور کبیر جنجوہ صاحب ہیں باقی بھی جو صدر پریس کلب صدر پریس کلب راجہ عمران زمیر صاحب کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں چلیں یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے مسائل حال تو نہیں ہو سکتے ہماری باتوں سے لیکن یہ ہے کہ چلیں تھوڑی بہت اویرنس ہو جاتی ہے ہمیں ہو جاتی ہے ہمیں بھی اس کا وہ پتہ جاتا ہے ہمیں بھی اس کا وہ پتہ جاتا ہے ہمیں بالا جو ہوتے ہیں انہوں کے کانوں میں کانوں میں جو ہے وہ ٹانوں کے صاحب سے روئی ہوتی ہے تو باقی جو ہے یہ میں آپ صاحب چونکہ میرے عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں کوئی غلطی گستا کی بات میں ہو گئی ہو یا کوئی آرڈینس یا سننے والے تو میں ان سے بھی مذہرت کرتا ہوں باقی جو ہے میں آپ صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آج یہاں آپ نے موقع دیا اور جو امید کرتے ہیں کہ پھر بیچ میں آج سائے صاحب پھر بھی کبھی دیں گے ہر پندہ دن کے بعد ہم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کوئی نا کوئی پیر آزری جہاں پہ دیتے رہیں گے آپ صاحب کا بہت 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 شکریہ اور اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو جی عبد الحمید صاحب جو وائس چیرمنٹ یو سی دکھا لی میرا یہ میسج ہے عوام کو کہ علاقے کی فلا کے لیے عوام کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر گٹھا ہو جانا چاہیے اس میں کسی پارٹی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تب جا کے علاقے کے کام جو ہے وہ بہتر ہوں گے اور میں یہ تمام میڈیا والوں کا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ہمیں مد ہو گیا شکریہ جی سدیکی صاحب بہت شکریہ راجہ عمران صاحب راجہ ساجد جنجور صاحب اور سبکار ستی صاحب ان کو بہت پرانے طلق ہے میرا ان کو بہت اچھے دیکھے کیسے جانتا ہوں صرف لاس میں ایک بات کہنا چاہوں گا خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زبال نہ ہو جی بہت شکریہ جی ہمارے تمام دوستے باپ کی میں جو ہے وہ شامل کروں گا آپ لوگ کی آخر اخری فیڈبیک جو ہے ہم ساتھ کروں گا اس سے پہلے جناب ساری جنجور صاحب کا سب سے تمام موزز میں مانو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت مسروفیت کے باب جو ٹائم نکالا افتخار بھئی میں ایک عوام کو جو ہے اپنے عوام جو ہے ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی تیسری لیئر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پہل رہی ہے اور اب شہر اس سے نکل کے دہات میں بھی صورتحال خاصی گمبیر ہوتی جا رہی ہے تو میں اپنی تمام عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ خدارہ ہوش کے ناخل لیں اور سنجید کی کام ظاہرہ کریں اور بے جا جو ہے وہ شہر میں یا تقریبات میں جانے سے گریز کریں اور ماس اور جو جو اسماجی فاصلہ ہے اس کو بھی بڑکرا رکھتے ہوئے اپنا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں کسی پہ ترس کھائیں جی جی صاحب ایک میرا سوال ہے کہ ہم بھی پچاس سے اوپر ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً سارے ہم پچاس سے اوپر ہیں دو تین بندوں کو چھوڑ کر تو یہ جرہ عوام کو بتائیں آپ میرا خیال ہے آپ تو کوریش کر چکے ہیں وہاں پر اور کس طرح لوگوں کو بتائیں ہم نے بھی لگوانی ہے کیونکہ ابھی کرونا بہت تیزی سے پہر ہے اس کے لئے ایک موبائل صاحب نمبر تو مجھے وہ یاد نہیں ہے ڈبل سکس ایٹ سیون ڈبل ون ڈبل سکس اس پہ وہ میسج کیا جاتا ہے آئی ڈی کار نمبر اس کے بعد وہ آپ کو میسج آئے گا کہ فلان تاریخ آپ کی ڈیٹ ہے تو پہلے ہم نے جو تھا یہاں پہ کوٹا میں جو سنٹر رہا گیا تھا اس میں کریکشن کی ضرورت ہے سعید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑ سا یہ جو پروگرام ہے اس سے ہر آدمی کو استفادہ کرنا چاہیے اس وقت حکومت مفت لگا رہی ہے کل اس کے اوپر کیمت دینی بھی پڑ سکتی ہے یہ پاکستان ہے آپ لوگوں کو کان کھلے رہنے چاہیے ہمارے ملک کے لوگوں کے آپ 1166 پہ اپنا شنختی کارڈ نمبر without any dash complete تیرا ڈیجٹ جو ہے وہ آپ ڈالنیں گے وہاں سے آپ کو ایک ریجسٹریشن نمبر ملے گا وہ ریجسٹریشن نمبر جو ہے آپ کا وہ آپ کی انرولمنٹ ہے اور یہ سب باتیں جو ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بلکل کلیر کٹ بتا رہا ہوں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ جس مرضی ویکسینیشن سنٹر میں جائیں اور جا کے لگوائیں یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ جی آپ وہ انسان کی سہولت کے لیے کہ اگر آپ کہوٹا میں تو کہوٹا میں لگوالے اب بہاولپور میں تو بہاولپور میں لگوالے this is a national program and not a provincial program یہ ریجسٹریشن ہو چکی ہے جس کو جہاں پر بھی easily available ہو وہ جا کے اپنی ویکسیجنیشن کروائے اور کوئی انتظار نہ کرے کسی میسیج آنے کا ریجسٹریشن نمبر آپ کو جب مل جائے گا that is your ریجسٹریشن آپ جا کے اپنا رائٹ ہے آپ جا کے کھڑو ہو جائیں وہ آپ کو لگائیں گے اچھا افتحار بھائی اس طرح ہے کہ جو کہوٹا میں تھا وہ پہلے سیول ڈیفنس کی جو یہ بیلڈنگ ہے یہاں پہ بنے آگئے تھا لیکن بعد ازاں کچھ وجوات کی بنا پہ یہ ارم مادل سکول کہوٹا جو ہے جنرل بس ٹینڈ کے ساتھ وہاں پہ شفٹ کا دیا گیا ہے تو جتنے بھی لوگ آنے والے وہ جائے ادھر آنے کے ان کو اگر میسیج ملتا ہے تو وہ ارم سکول کہوٹا میں جائیں وہاں پہ ویسنیشن سینٹر کا اینکے گئے یہ سرکاری ہونا چاہیے سہی بہت شکریہ آج کی آوئرنس آپ تک پہنچائی آمر مزد صاحب ایک بات کرے ہیں سرکاری مطلب کہ وہاں شفٹ تو یہ یہاں ہونا چاہیے ٹی ایش کیو میں ہونا چاہیے بہترین جگہ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہے یا جو بھی تھا شاہد کو ان کی اپنی کو پالیسی ہوگی لیکن یہاں پہ یہ جو تھا شہری دفاع کا دفتر تھا یہ سینٹر بنیا گیا تھا لیکن جب لاسٹ ہماری بات پیچھوں نے یہ کہا تھا کہ جگہ بڑی درکار ہے جس کی وجہ ارم سکول جو ہے اس کا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے لیے خوٹا آئی سکول کا گراؤنڈ چھوٹا ہے چلے یہ تو ان کی ذاتی اب وہ ہے کہ یہ کہاں پہ لگا سکے کیا جائے تو بہت ہی زیادہ نہیں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں پھر مزید جو ہے وہ دوسرے جو مزید جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جدری بھی یونین کونسل کے اندر بھی اچیو ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ تحصیل یہ بھی ہم نے لازم دیمانڈ دیمانڈ کی تھی کہ یہ ایک ہی جگہ سینٹر ہونے کی مختلف جو ہے یونین کونسل میں اگر متقل کر دیا جائے دو دو تین دو تین اگر سینٹر بنا دیا جائے نا شہر کے اندر شہر کے اندر بھی ہے ہائی سکول بھی ہے ٹی ایچ کیو بھی ہے اس طرح لگ لگتا کہ رش لیکن اگر اگر ایک سے ہم دو تین پر جائیں گے تو میرے خیال میں پھر یونین کونسل میں بھی پہنچی جائیں گے یونین کونسل کے رشت رشت پر ہو جائے گا جناب ناصر حمید صاحب نے جو ہے محصد کیا ہے اور کہا ہے پروگرام بہت اچھا ہے اس کے ساتھ راجہ ناصر علی کیانی صاحب نے کہا ہے جی کہ انہوں نے پروگرام کی تعریف کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب راجہ تیمور صاحب نے ہمیں جوائن کی اور کہا جی وا جی وا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے بڑی گرم گرم بحث چل رہے ہیں بہت شکریہ شکریل ہے محصد میں ملائشہ سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ادل بھیجے ہیں جابرکین صاحب نے ہر کوئی اپنا سیاسی حق رکھتا ہے الحمدللہ میں بھی جس کے ساتھ چل رہا ہوں سامنے ہو کے چل رہا ہوں حافظ عثمان عباسی گروپ ہے جی کبھی یہ نہیں کہا کہ کبھی یہ نہیں کیا کہ ہر کسی پارٹی کو خوش کیا جائے جی بہت شکریہ آپ کا اپنا وین ہے آپ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا وین ہماری سر آنکھوں پر ہے اور کمنٹ کرنے کا آپ کو حق ہے پروگرام کو شیئر کرنا کتا ہی نہ بھولیں امتیاز حسین صاحب نے کہا جی راجہ آمیر صاحب کو میری طرف سے ٹی لپ جوائن کرنے کی دعوت دی جاتی ہے جی بہت شکریہ جلک کے حوالے سے ذلکار ستی صاحب بڑا کوٹہ زرخیز ہے بڑے گروپ پیدا ہو رہے ہیں امتیاز حسین صاحب سے اپنی سجیشن دیئے ٹی لپ کے لیے کہ جی وہ آمیر محضر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو جائن کر لیں اور ان کا ساتھ کہا جی جمہوریت زندہ بار آ رہتا ہے مور اکبال صاحب نے کہا جی جابیر کین صاحب نے کہا جی بلدیات کی الیکشن میں رائے محمد علی صاحب ان کا ٹکٹ مانگنے والے اور آج کہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہے آپ کا اپنا خیال ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا آپ کا کمنٹ کرنے کا حق ہے آپ جتنے بھی شیاسی نمائندوں کو جانتے ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں جاوید اکبال صاحب نے کہا ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت پروگرام ہے صد امتیاز حسین صاحب نے کافی جو ہے لمبا چوڑا میسیج کیا بہرحال انہوں نے یہی مجھ سے کہا تھا راجہ صاحب کو جو ہے راجہ صحید صاحب انہیں بولنے کا موقع دیا جائے تو میں نے آپ کی فرمائش کے مطابق انہیں بھرپور چانس دیا جو میرے سوال تھی وہ بھی میں نے سکیپ کیا لیکن بہرحال میرے سوال وہی تھے جو آپ نے کہا تھا بہت شکریہ مطر محمود صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت خوبصور پروگرام ہے اور اس کے ساتھ جی جابر کیانی صاحب نے میسیج کیا تھا جب آپ بات کر رہے تھے تو نے کہا تھا کہ وہ جی مسلمنگ نونسین کا تعلق نہیں ہے وہ ہم نے بھی ساتھ ہی کر دیا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ سب نے یک زبان کے کہہ دیا تھا کہ مسلمنگ نونسین کا تعلق نہیں ہے رحمان اختر کیانی صاحب نے کہا جی رائیڈ برو جی بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ راجہ رومان صحیح صاحب جو کہ ہمارے میڈیا سٹوڈیو پریس کلپ کوٹا کے پروڈیوسر بھی ہیں اور میمبر پریس کلپ کوٹا بھی ہیں وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں عمر فاروق صاحب نے کہا جی اب بھی پی ٹی پی ٹی آئی نے کلر سیدھا میں کوئی کام نہیں کیا جی جی یہ آپ کا میسیج ہے ہم تک پہنچ گیا ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو سن رہے ہوں گے حمضہ صحیح صاحب نے کہا جی کہ معذر کے ساتھ کہ آپ سب ناکام ہیں کہ کہوٹا میں کوئی کرنل یامین یا راجہ اشتیاک یا راجہ یاکوب نہیں رہے شد اس لئے کام نہیں ہو رہے آپ کا اپنا ویو ہے لیکن کول لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا کام کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپن پلیٹ فارم ہے اس کو اناؤنس بھی کر سکتا ہے بہتری قصص کا چلا بھی سکتا ہے محمد حاشیر صاحب نے پروگرام کو دیکھا پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ماشاء اللہ وہ حفصت شخصیت ہیں اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے آپ کے ساتھ مل ahí آپ تاب کیانص Herrn صاحب نے کہا راجہ آمین مزر صاحب آپ نے ووٹر سپورٹ کس کی گلا cicis اب گلا کا کیا فائدہ جی iferی صاحب نے کہا راجہ آمین مزر صاحب آپ نے ووٹر اور सپورٹ کس کو کی اب گلا کرنے کا کیا فائدہ جی آپ بھی ماشاء اللہ سیاسی شخصیت ہے جڑی ہے کامران یعکوب tolerate صاحب نے کہا سماجی کارکن بورا حیال کہاں سے آئے ہیں جی یہ میں نے بتایا تھا آپ کو بورا حیال سے یہ سیاسی ہمارے سماجی کارکن ہیں چناب صدیقی صاحب بہت شکریہ سر آپ سب کی فیڈبیک دینے کا آپ لوگ ہمارے پروگرام کو فیڈبیک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو شیئر کرنا کتے ہیں نہ بھولیں آج کے پروگرام میں ہمارے جتنے بھی مہمان یہ ہم پر ترشیف لے کر آئے میں تہدیل سے ان کا ممنون اور مشکور ہے عبد الحمید مغل صاحب جو کے وائس چیرمن ہے یوسید دکھالی اور پاکستان مسلمین اگنون سے ان کا تعلق ہے جی میں ان کو بھی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں محمد عساق صدیقی صاحب ہے بورا حیال کے سماجی ورکر ہیں انہیں بھی راجہ سعید آف بورا حیال جو کہ سابق امید مارے برائے چیرمن یوسید دکھالی چیرمن اشتیات جو کہ مطور مطور سے آئے ہیں تشیف لائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آجا آمیر مزر صاحب چیرمن یوسی اور ہوتلا اور ان کے ساتھ ساتھ جناب عساق صدیقی صاحب کا میں بتا چکا اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی کی جناب چودری عبرار صاحب جو کہ چیرمن ہے ملی فیڈریشن راولپنڈی ڈیوین سب تمام احباب کا میں تہدیل سے ممنون اور مشکور ہوں ہمارے پروگرام کو شیئر کرنے میں ضربی کنجوسی نہ کریں تاکہ پس پاکستان میں جو بھی علاقے ہیں جو بھی تحصیلیں ہیں ان میں تحصیل کاہوٹا اپنے نام کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ جہاں جہاں پر ہے جہاں پر سیاسی ورکر کام کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو سامنے لانے میں پریس لب ریجسٹرڈ کاہوٹا اپنا کردار دا کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہ پر ایسے معاملات آ جاتے ہیں جنہیں اپروول کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں تھوڑا چھانبین کی ضرورت ہوتی ہے جن میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی ٹیم ماشاء اللہ پریس لب کاہوٹا کے ساتھ موجود ہے سپیشلی آرڈیٹر فیزر حاج عبدالرشید حاج عبدالرشید صاحب he has a 40 years experience being as a CEO تحصیل کاہوٹا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخصیت یہاں پر موجود ہیں اگر کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو تحصیل کاہوٹا کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے پریس لب کاہوٹا اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے تدیل سے ممنون اور مشکور ہوں جناب راجہ عمران زمیر صاحب کا جنہوں نے اتنا خوبصورت پریس کلپ جو ہے اس کا سٹوڈیو آپ کے سامنے بنائے ہوئے نا صرف یہاں پر سیاسی پروگرام چلتے ہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی پروگراموں ترتیب دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے میں پریس کلپ جو ہے پریس کلپ ریجسٹرل کاہوٹا جو اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے پروگرام کو کامیاب بنانے میں جہاں پر کیمرہ میں راجہ فیضان جنجوہ صاحب نے اپنا کردار ادا کی اور مسلسل ڈیڑھ گھنٹے سے وہ کیمرے پر جو ہے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اسی طرح راجہ جناب راجہ زلفکار علی ستی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ سادی جنجوہ صاحب راجہ کبیر جنجوہ صاحب راجہ آسی جنجوہ صاحب بنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ہماری وہ ٹیم ہے وہ منجوی ٹیم ہے جو کسی بھی لیول پر جب جاتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور حمدللہ یہ کریڈٹ ہمارے پاس ہی ہے کہ جب بھی سٹوڈیو بنا وہ پریس کلپ ریجسٹرڈ کہوٹا کا بنا اس کے بعد ہر ایک سٹوڈیو نے پریس کلپ کہوٹا کے سٹوڈیو کو کاپی کیا ہے اس کو فالو کیا ہے لیکن یہ کریڈٹ ماشاءاللہ ہمارا پریس کلپ کا ہی ہے کہ ہم نے اس سٹوڈیو کی ریت رکھی اور آج جگہ جگہ سٹوڈیو جو ہیں وہ چل رہے ہیں تمام اہمانوں کا شکریہ کیمرہ ملجا فیضان جن جوہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتحار احمد گوری آپ سے اجازت چاہتا ہے شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات